اے سلام آیا موسیقا 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 آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مزبان خاص جناب سردار ایجاز احمد خان جعفر سیکرٹری مذہبی امور دیگر مہمانان خاص میں تشریف فرما ہے جناب ملک امین اسلم جو کہ وزیراعظم پاکستان کے معاملے خصوصی ہیں ماحولیات سے متعلق تشریف فرما ہے محترمہ زرطاج گل وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی استاد محترم اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمن جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ آیاز اور جناب مولانا طاہر اشتفی صاحب پاکستان علماء کاؤنسل کے چیئرمن خدای لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوبے گمان تو ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروان تو ہے ابتدا ہوتی ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے تلاوت کلام الہی کے لئے میں دعوت دوں گا جناب سید بزرگ شاہ الہزری کو آپ پرائیڈ اف پرفارمنس ہیں تشریف لائیے اور اللہ کی پاک اور بابرکت نام سے اس روح پرور کانفرنس کا آغاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه ذکرًا وعصیلًا وَالَّذی يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَدَائِكَ تُبُوا لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُوَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ يَا أَيُوَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً صدق اللہ العظيم ارشاد باری تعالیٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اے اہل ایمان اللہ کا ذکر بہت کیا کرو وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر بہت مہروان ہے جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لئے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن شراغ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے وما علیہ الا البلاغ جزاک اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کیونکہ خدا نے ان کو کہا سید البشر تم ہو اس انتخاب کو ہم لا جواب کہتے ہیں حدیعنات بحضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے میں ملتمس ہوں جناب سید زیشان بخاری سے ہوا جل وگر آفتہ بے رسالت زمین جگمگائی فلک جگمگایا مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت زمین جگمگائی فلک جگمگایا اجالہ صداقت محبت وفا کا کران تا کران سارے آلم میں پھیلا کران تا کران سارے آلم میں پھیلا ہوئی جب نمودار صبح سادت زمین جگمگائی فلک جگمگایا جو پھوٹی کیرن خانہ آمینہ سے زمانہ چمک اٹھا اس کی زیا سے ملین و انسان کو راہِ حدایت زمین جگمگائی فلک جگمگایا بہیشتے بری کے کھلے باب سارے فلک سے ملائک بھی سلامی کو اترے ہوئی سرورے انبیاء کے ولادت زمین جگمگائی فلک جگمگایا صلی اللہ علیہ و سلم صلی اللہ علیہ و سلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابرکت و روح پرور کانفرنس میں یقیناً زیر لب درود پاک کا وٹ بھی جاری ہے اس سال ہماری اس کانفرنس کا موضوع محولیاتی آلود کی اور ہماری ذمہ داریاں سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ مسئلہ جو اس پر پوری دنیا کو درپیش ہے اس کا حل اس آلودگی کا تدارک میرے اور آپ کے آقا نے چودہ سو سال پہلے بتلا دیا شہزرکاری کی حوالے سے جو تاقید ہے جو ترغیب ہے قیامت ایسے حال میں بپا ہو کہ آپ میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں اور کسی شخص کے ہاتھ میں اگر پودا ہے تو وہ پہلے پودا لگا لے پھر میدان محشر کی طرف جائے اس سے بڑھ کر تاقید بھلا کیا ہوگی دوستو ہم ان ممالک میں ہیں کہ جو محولیاتی آلودگی سے متاثر ہو رہے ہیں ہم اس کا سبب نہیں ہیں اور اس کو کم کرنے میں اس کے تدارک میں ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں گے اور یقینا یہاں پہ تشریف فرما ہے ملک امین اسلام اور بزارت مذہبی امور علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے ملکہ انشاءاللہ ایک ایسا میکنزم ہوگا ایک ایسی حکمت عملی ہوگی کہ کم از کم پاکستان ہمسائے ممالک اور پوری دنیا کو محولیاتی آلودگی سے پاک کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے آج کی یہ کانفرنس اور اس میں میں تارفی کلمات کے لئے اب دعوت دوں گا سیکٹری مذہبی امور اور بین المذاہب ہم مانگی جناب سردار اعجاز احمد خان چافر کو تشریف لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس جناب ڈاکٹر عارف الرحمن علوی صاحب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آنگی مہترم وفاقی وزارہ ممران پارلیمنٹ معزز سفرہ اکرام علماء اکرام مشایخ ازام ملک سے آئے ہوئے معزز مہمانان اکرامی قواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مہترم صدر مجلس جناب ڈاکٹر عارف الرحمان الوی صاحب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اس قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دو ہزار بیس میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور صدر مجلس اور دیگر شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہمہانگی کی طرف سے کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول فرمائی اور اس مجلس کو اس مجلس کی رونق کو دوبالہ فرمایا بلا شبہ صدر پاکستان کی صیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور شغف نہ صرف ان کی قائدانہ صلاحیتوں میں نظر آتا ہے بلکہ آپ کی تجاویز اور سفارشات بھی صیرت اور ریاست مدینہ کی آئینہ دار ہوتی ہیں وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہمہانگی حکومت پاکستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و تعلیمات کے فروغ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے کانفرنس سے پیش تر مقابلہ کتب و مقالات صیرت کے انعقاد کا اعلان کیا جاتا ہے جس میں قواتین و حضرات قومی علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں میں اپنے تصنیف کردہ مقالات اور کتب کے ذریعے شریک ہوتے ہیں تناظر میں کیا جاتا ہے اور اسی موضوع کی مناسبت سے قومی اور بین الاقوامی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور ملک بھر میں سیرت کے پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے مقابلہ مقالات سیرت کے سلسلے میں سیرت نگاران خواتین و حضرات کی طرف سے موصول ہونے والے میاری مقالات کتابی شکل میں تبع کیے جاتے ہیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشور اشاعت کی غرض سے مفت تقسیم کیے جاتے ہیں نیجی مقالات وزارت مذہبی امور ومین المذہب ہم آہنگی کی ویب سائٹ پر بھی افادہ عام کے لئے دستیاب ہیں امسال دو ہزار بیس میں سیرت کانفرنس اور مقابلہ مقالات سیرت کے لئے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ماحولیات آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام پہلو انسانیت کی اخلاقی تربیت کے بارے میں ہدایت تو دیتا ہی ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرہ کی ظاہری خد و خال بہتر سے بہتر بنانے کے لئے بھی رینما اصول بتائے جس کو ہم ماحولیات حسن بھی کہہ سکتے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم رسول اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات کو مدنظر رکھنے سے ہمیں ماحولیات سے مطالق بہت چیزیں معلوم ہو جاتی انسان کے اردگر کی وہ تمام چیزیں جو انسان استعمال میں لائے یا نہ لائے وہ مل کر انسان کا ماحول بناتی جب تک یہ سب چیزیں فطرتی اصولوں کے موافق باقی رہیں گی اور مناسب انداز میں ان سے استفادہ کیا جائے گا تو انسانی ماحول بہتر انداز پر قائم رہے گا لیکن اگر ان تمام چیزوں کو فطری اصولوں کے برخلاف استعمال کیا گیا تو کچھ نے ایسی تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے جن سے آگ اور دھوان یا فضائی آلودگی پھیلتی ہو اور وہ انسانوں کے لئے ذرہ رسا ہوا ہو یا پانی یہ دونوں آب و ہوا کے نام سے ماحول کا حصہ ہیں آپ نے ان کی حفاظت کی تعلیم دی ہے اور انہیں آلودہ کرنے سے منع کیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے پانی میں بول و براز نہ کرے جو بہتا نہیں اور پھر اس میں غسل کرے اس طرح ہم جانتے ہیں فضائی آلودگی کو ختم کرنے میں درختوں اور جنگلات کا اہم کردار ہے آپ خاتم النبی نے ایک طرف درختوں کے لگانے کی ترغیب دی ہے اور ان کے کاٹنے اور ضائع کرنے کی بھی ممانیت فرمائی چنانچہ ارشاد ہے اگر تم میں سے کسی پر قیامت آ جائے اور اس کے ہاتھ میں خجور کا پودا ہو تو اسے چاہیے کہ گار دے اس سے واضح ہوتا ہے کہ مومن زندگی کی کوئی امید نہ بھی دیکھے تب بھی اسے فطرت یعنی نیچر کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ اپنی ذات میں نیچر ایک خصم ہے گرچہ کسی انسان کو اس سے فیدہ نہ بھی ملتا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو بھی مسلمان پودا لگائے یا کھیتی باری کرے خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمام انسانوں کی عبدی کامرانی کی زامن ہے اور زندگی کے تمام مسائل میں اپنی امت کو بہم ہدایات کا سامان مہیا کیا ہے ایک مسلمان اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے قابل وصوق انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان تعلیمات پر عمل پیراہ ہو کر ماحولیات علودگی سمیت دیگر مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی حکومت پاکستان کی سیرت طیبہ کے فروغ اشاد کے زمن میں کی جانے والی کوشیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں حضرت محمد خاتم النبی جی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل پیراہ ہونے کا شوق اتا فرمائے اللہ تعالی مملکت خداداد پاکستان کو صحیح مینوں میں ریاست مدینہ کی طرز پر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین پاکستان پاہند آبا بہت شکریہ جناب سردار اعجاز احمد خان جافر سیکری مذہبی امور اور بین المذاہ بھمہ مہانگی قوتین وزرات اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا جو آج کی اس بابرکت کانفرنس کی روح رواح ہیں آپ بین المسلمین اور بین المسال اتحاد کے قابل قدر دائی ہیں میں دعوت خطاب دوں گا خود بیست تقبال یہ کے تشریف لائیں گے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہ بھم آنگی جناب اللامہ محمد نور القادری نحمده ونسلی ونسلی مالا رسول کریم وعلا آلہ الطیبین وعصحاب المکرمین اما بعد فاظب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ملاد کے مجلس میں بیٹے ہیں بہت خاموشی ہے ولند آواز سے سب درود شریف پیش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک على سیدنا مولانا محمد عبد ورسول ونبی وحبیب الامی وعلا آلہ وصحب وبارک وسلم علیہ وصل وسلم على جمی اخوانه من الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین جناب صدر علی قدر ڈاکٹر عارف الرحمن الوی صاحب صدر اسلامی جمہور پاکستان میرے بائی اور محترم جناب امین اسلام صاحب مشیر وزیراعظم برائے محولیات محترم عزر تاج گل صاحب وزیر مملکت برائے محولیات محترم سردار عجاز جعفر صاحب سیکٹری وزارت مذہب امور میرے محترم اور مخدوم جناب ڈاکٹر قبل آیا صاحب چیرمین اسلامی نظریات کونسل محترم علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب نمائند خصوصی وزیر اعظم برائے مذہبی ہماہنگی تشریف رکھنے والے وفاقی وزارہ سفرہ ارکان پارلیمنٹ علماء اکرام مشایخ اعظام خواتین و حضرات سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے آپ کی سب کی آمد کا اور یہاں پر حاضری کا اور تشریف حاوری کا بطور خاص صدر مملکت کا کہ اپنے گونہ گون مسروفیات سے اپنے وقت نکالا اس مبارک مجلس کے لیے اور ان علماء مشایخ کا اور معزز مہمانوں کا مقالہ نگاروں کا مصنفین کا جن کو آج نامات اور ایوارز دیے جائیں گے جو بیرون شہروں سے اسلامباد سے باہر سے آئے ہیں انہوں نے سفر کی زحمت کی سفر کی تکاوٹ ان کی ہوئی میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں بارے دگر اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صدر صدر صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب رکھی تھی جس میں ملک برق سے جیہ دولما کو آپ نے دعوت دیتی سکالرز آئے تھے دینی زومہ آئے تھے اور اس کو ہم نے انوان دیا تا کہ یہ ایک فکری نشست ہے اور وہ تقریباً چھ سات گھنٹوں پر محیط ایک نشست دی پھر اس کے بعد کوئیڈ آ گیا اور کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ہمارا ملنے جلنے کا پروگرام و نظام درہم برہم ہو گیا لیکن آپ نے علماء کو اور دینی زومہ کو وارثان ممبر ایک ٹاسک دیا تھا اور وہ ٹاسک تھا کہ تین چیزوں کو اس کا پیغام ممبر سے دینا ضروری ہے محراب سے دینا ضروری ہے اور علماء کرام اس میں اپنی ذمہ داری ادا کریں وہ تین ٹاپک تھے ایک ماحولیاتی آلودگی اور اس کے جو مذر اثرات ہیں انسانیت کیلئے بشریت کیلئے اور ہمارے گرد پیش کیلئے اس کے حوالے سے آگاہی کا ایک پیغام لوگوں کو خبردار کرنے کا پیغام یہ صرف صرف کسی حکومت کا کام نہیں ہے اس میں علماء کرام بھی ساتھ دیں اور مجھے بطور خاص آپ نے کہا تھا کہ وزارت مذہبی امور اس پہ اپنا موثر کردار ادا کرے ہم نے اس دفعہ کانفرنس کا جو انوان رکھا ہے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی اور اس سے بچاؤ کے جو راستے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے روشنی میں ہیں اور اس حوالے سے ایک قدر تحقیق ہمارے سامنے آگیا ہے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں اس پہ تیس سے پچاس صفحات تک اور کتابیں لکھی گئی ہے اور ایک ایسا مواد آگیا ہے جس کو اگر کوئی پڑھنا چاہے سمجھ نہ چاہے اور اس حوالے سے سیرت طیبہ کی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو بہت کچھ مواد اس میں موجود ہے ایک آپ نے ماحولیات کی کے بارے میں بتایا تھا دوسرا آپ نے حکم دیا تھا اور آپ نے سب علماء سے اس پہ رائے مانگی تھی وہ تا کہ خواتین کے لیے میراس کا جو حصہ ہے عموماً ہماری سوسائٹی میں خواتین کو میراس سے محروم کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو قرآنی پیغام ہے جو نبوی پیغام ہے اس کو وارثان ممبر و محراب اپنی مساجد سے اپنے مدارس سے اپنی امام بارگاہوں سے اپنی خانقاہوں سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور تیسرا آپ نے فرمایا تا کہ جو زچہ بچہ صحت ہے اس کے حوالے سے علماء کرام اس پیغام کو جو صرف ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے اور نرسس کا کام نہیں ہے اور محکم سہت کا کام نہیں ہے جب تک علماء کرام اس میں اپنا موثر کردار ادا نہ کرے تو ہم نے اس سلسلے میں آج کی اس نشست کا اس مجلس کا اس رحمت للعالمین کانفرنس کا جو موضوع رکا ہے اور ماہولیات کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت عالم کون میں جس چیز کا اللہ تبارک تعالی رب ہے اس ہر چیز کا یونیورس و کائنات کے اس ہر چیز کے لیے جس کا اللہ رب ہے اس کی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مبروس فرمایا گیا ہے رحمت للعالمین ہے آپ کی رحمت کے دائرے سے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں آپ چرن پرن وہوش تیور زمین و اسمان میں اور اس کے وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں اور جو چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سب کی معرفت ہے ایک کوئی کمبخت اگر حضرت انسان میں سے کوئی کمبخت ہے وہ اگر حضور کو نہیں جانتا ہے تو نہیں جانتا ہوگا ورنہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی معرفت اتا فرما دی ہے اور اس معرفت کی وجہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے جب میں سیدہ خدیجت القبراء کی تجارت میں جایا کرتا تا شام کی طرف اور شام کے رستوں میں جو پتر اور درخت مجھے کہتے تے السلام علیہ یا رسول اللہ ان درخت اور ان پتر وں کو اب بھی میں جانتا ہوں کہ کون کون سا درخت تھا ان پتر وں کو ان درخت وں کو اللہ نے حضور کی معرفت تتا فرمات کی تھی وہ ملعون انسان وہ ملعون شخص جو حضور صلی اللہ اور بدتر ہے حضور صلی اللہ سنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوتین وزرات اب میں دعوت خطاب دوں گا محترمہ زرتاج گل صاحبہ کو جو کہ وزیر مملکت ہیں موسمیاتی تبدیلی تشریف لائیے آج کے موضوع اور کانفرنس کے حوالے سے اپنے خیالات کا احسار کیجئے محترمہ زرتاج گل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں عونربل پریزیڈنٹ آف پاکستان علمائے کرام لیڈیز ان جنٹلمن میڈیا السلام علیکم آج ہم عید الملاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن منا رہے ہیں تمام عمت مسلمہ کو مبارک ہو کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو باطل کے اور کفر کے اندھیرے ختم ہوئے اور عالم اسلام کی روشنی اس دنیا کے اندر پھیلی وہ ویسے بھی رحمت المسلمین ہی نہیں رحمت العالمین ہیں یہ جہاں وہ جہاں دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت میں بنائے ہیں اور ویسے بھی پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے ہفتہ عشق رسول ہے تو میں منسٹری آف کلائمٹ چینج اور منسٹری آف ریلیجس افیرز کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ہمیشہ سے صیرت نبی کانفرنس ہوتی ہے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ صیرت نبی کانفرنس محولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داری تعلیمات کی روشنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اپنے ملک کو آنے والے خطرات سے کیسے نہیں بڑھ سکتے ہیں ویسے بھی اگر ہم حضور کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو قرآن میں ساڑھ سات سو کے قریب ایسے قرآنی آیات ہیں جو کہ ایک انسان اور ہمارے ماحول کے اس تعلق کو واضح کرتی ہیں اور حضور اقدس کی زندگی اور ان کی ذات مبارکہ کانزرویشن نیچر سے محبت کہ سب سے بڑے وہ ایڈوکیٹ کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں اگر آج ہم اس مقالمہ پہ بات کرنے سے پہلے یہ اسیس کر لیں کہ اصل میں ہمیں پاکستان کو خطرہ ہے کیا تو موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ان ممالک کے لسٹ میں آتا ہے ہمارا نمبر آٹھوے سے پانچوے نمبر پہ ہو گیا ہے جس کو موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے ہمارے گلیشئر تیزی سے پگل رہے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے ملک میں پانی قلت کا سامنا ہوگا ہمارے دریا خوشک ہو رہے ہیں ہماری کھڑی فصلوں کے اوپر بارش ہو جاتے ہیں اور ہمیں غزائی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا بلوچستان میں اٹر ٹائم خوشک سالی ہے بارہ سو فٹ سے پانی نیچے چلا گیا ہے تھر میں کہت سالی ہے جہاں پہ بچے بوک و افلاس سے مرتے ہیں موسم کی شدت اس کا طرح اختیار ہو گئی ہے کہ چھے مہینے کی بارش تین دن کے اندر ہو جاتی ہے پیدر پے اور ہر روز کے سلاب ہماری زمین کو اور ہمارے جو بنجر زمین اس کو کر کے اور اس کو سلاب کے کٹاؤ کا خطرہ ہے سردی کم ہو رہی ہے جبکہ گرمی مزید پرولانگ اور شدت اختیار کر رہی ہے اور اس شدت کی وجہ سے لوگ ہمارے نقل مکانی کر رہے ہیں اور نقل مکانی کرنے والے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اسی طریقے سے سوائل ایراجن ہو رہی ہے اور ہمارا جی ڈی پی کلاس اشاریہ پانچ تین فصد جو ہے وہ سالانہ ہمیں نقصان ہو رہے ہیں ہم لوگ اب حدیث مبارکہ پہ آتے ہیں ہمیرا پہلے جو ریفرنس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہوں تو آپ پانی کو ضائع مت کریں کیونکہ وہ اسراف کے اندر شامل ہوگا اور پانی کو آلودہ کرنے سے بھی سخت سے منع فرمایا ہے لیکن ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے کنارے بھی وضو کرتے ہوئے اسراف سے منع فرمایا ہے لیکن ہم پاکستان میں کرتے کیا ہیں ہمارا پانی پر کیپیٹا شرنک ہو کر ایک ہزار کیوبک میٹر پہ رہے گیا ہے سالانہ جبکہ جب ہمیں انیس سو سنتالس میں پاکستان ملا تھا تو ہم ساڑھے پانچ ہزار پر کیوبک میٹر کے ساتھ پانی کے ساتھ تھے چونسٹھ فیصد لوگوں کو پاکستان میں اسی وجہ سے آلودہ پانی کے وجہ سے صاف پینے کے پانی کی سہولت ہی میسر نہیں ہے انیس سو نوے میں پاکستان وارٹر سٹریس لائن اور دو ہزار پانچ میں پاکستان وارٹر سکرسٹی لائن آل لیڈی ہی کروس کر چکا ہے دس ٹریلین گیلن آف وارٹر سالانہ پاکستانی ضائع کرتے ہیں اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے وضو کے ٹائم پہ بھی پانی کو اسراف کے طور پر استعمال نہیں کرنا ہے اور چالیس فیصد اموات پاکستان میں سالانہ گندے پانی کے پینے کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اگر یہی حالت رہی اور اگر یہ پانچ سو پر کیپٹا پہ پانی چلا گیا تو ہماری اگلی لڑائی پانی کے اوپر ہوگی اور جنگیں ہوں گی لیکن اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے پانچ برڈے ڈیمز بنانے کا ارادہ کیا اور اس کو پرکام ہو رہا ہے ری چارچ پاکستان کا منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے پروگرام شروع کیا جس کی وجہ سے ہم اپنی وارٹر ٹیبل کو ٹھیک کر رہے ہیں دوسرا ہم لوگوں نے پروپوس کی ہے جو اپنی فائنل شکل میں ہے وہ ہے وارٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی جس کے ہمار اپنے ہم اپنے گراؤنڈ وارٹر کو بچائیں گے میرا سیکنڈ بڑا ریفرنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں یا چار مخلوق کو مارنے سے سختی سے منع فرمایا ہے جس میں شاید کی مکھی چونٹی ہدھد اور چڑیا شامل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور چونکہ ماحول کا حصہ ہے لہٰذا ان کے ساتھ آپ احترام سے پیش آئے احترام تو بہت دور کی بات ہے ہمارے ملک میں تو سائی بیریا سے آئے ہوئے مسافر پرندے جو میلوں کو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے پاکستان میں اترتے ہیں شکاری گھات لگائے ان کا شکار کرتے ہیں جب پاکستان میں ٹیڈی دل کا حملہ ہوتا ہے تو سپریے کی کمی ہو جاتی ہے لیکن ٹیڈی دل کو شکار کرنے والے پرندے خود ہی شکار ہو جاتے ہیں اور اگر یہی صورتحال رہی پیسٹی سائیڈز کی تو پھر ہمارے اگلی نصاب میں ہمارے بچوں کا حم تتلیوں کی اور جگنوں کی بات صرف شاید نصاب کے اندر ہم پڑھائیں گے لیکن اس وجہ سے کہ اس خطرے میں کہ پاکستان کی بائیو ڈائیورسٹی کو اور مائی گریٹری برڈز کو اور وائلڈے لائف کو فلورا انفانا کو خطرہ ہے پرائیم انیسٹر عمران خان نے ایک انیشیٹیو لیا نیشنل پار کانزرویشنز کا پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو میں جس میں کسی بھی فلورا انفارا چرین پرین کسی بھی شکار کے اوپر سختی سے ممانت ہوگی یہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن کا انشاءاللہ سب سے بڑا پروگرام ہوگا جس میں ہم اپنے ایریاس کو پروٹیکٹ کریں گے میرا تیسرا بڑا ریفرنس اللہ تعالیٰ کے نبی کا سنن ابن دعود سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کو بغیر کی کسی وجہ سے کاٹنے سے اور برباد کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے اور وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لارٹری ہے اور علمائے کرام اس سے بہتر اس بات کو ایکسپین کر سکتے ہیں کہ صدرت المنتحہ کے اوپر لیکن درختوں کو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا برباد کرنے سے انسو سنتالیس میں ہمیں جو پاکستان ملا ہمارے پاس پینتیس فیصد کے اوپر جنگلات تھے لیکن انفرچونیٹلی پچھلے حکومتوں نے پینتیس فیصد کو ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے اور سمگلنگ مافیا کے ساتھ مل کے بدریغ لکڑی کاٹی اور بائی ڈیزائن پینتیس فیصد کو چار فیصد کے اوپر لے کر آیا گیا لیکن مجھے خوشی ہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے اس کو اسیس کیا اور ہم لوگوں نے ٹین بلین ٹری سونامی کا ایک پروجیکٹ شہر کیا جس میں ہم لوگ ٹری ٹوئنٹی فور میلین پلانٹس آلیڈی لگا چکے ہیں انشاءاللہ اتنی ہم لگا لیں گے اور اس سیزن کے آخر میں ہم ایک عرب درخت لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم لوگ ایٹی فائف تھاؤزنڈ جابز گرین جابز پہلے ہی دے چکے ہیں اور انشاءاللہ سکس پرسنٹ کے قریب اور اپنا ہائیسٹ فورسٹ کور دوبارہ سے جو کہ پینتیس فیصد ہمیں ملے تھا اس کو ریٹریو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے میرا آخری پوائنٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے جب ہمارے عقیدے کا ہماری ایمان کا آدھا حصہ جو ہے وہ صفائی کے اوپر ہو جاتا ہے تو میں ذرا آپ کو پاکستان کی حالت بتاتی ہوں کہ پاکستان میں پانچ ملین لوگ سالانہ گندگی سے پیدا کی ہوئی بیماریوں سے مرتے ہیں بیس ملین ٹانس کچھرہ پاکستان روزانہ پروڈیوز کرتا ہے اور دو فیصد کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے ہم نے پاکستان کو دنیا کی گندے ترین ملکوں کے اندر شامل کر دیا ہے کراچی میں نالے ابل رہے ہوتے ہیں سینتیس لوگ ایک ہی رات میں اربن فلڈنگ کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن پھر بھی اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے کلین گرین پاکستان کا ایک ویجن شروع کیا جس میں بیہیوئر چینج کی سب سے بڑی مومنٹ سٹارٹ کی گئی ہے اور ہمارے لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے اور آپ کی گلیاں اور آپ کے محلیں اور آپ کے شہر آپ کے اپنے ہیں اس میں جو مین کامپوننٹ ہیں وہ ہے کلین ڈرنکنگ وارٹر پلاسٹک بیکس کا بین اور اس میں اربن پلانٹیشن اور سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں آخر میں حدیث مبارکہ ہے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ کل یعنی آخرت کی زندگی کے لیے ایسے جی ہو کہ آپ نے کل مر جانا ہو لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جی ہو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہو مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو آپ فیصلے کریں وہ بیس سال بعد پچاس سال بعد یا سو سال بعد بھی اس دنیا کے لیے وہ مضبط ہوں مجھے فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایسے فیصلے کیے کہ انہوں نے الیکشن کا نہیں سوچا انہوں نے ووٹ بینک کا نہیں سوچا انہوں نے فیتے کاٹنے کا بھی نہیں سوچا اگر انہوں نے سوچا تو انہوں نے کلین گرین پاکستان ٹین بلینٹری سونامی وارٹر کانزرویشن پلاسٹک بیگز بین پروٹیکٹڈ ایریا کا انیشیٹیو اور کلائمٹ سمارٹ اگری کلچر اور وہ تمام چیزیں جو ہماری آنے والی نسلیں ان کے لیے ایک سیف پاکستان بنا سکتی ہیں لیکن یہ کوئی چیز بھی اکیلے ممکن نہیں ہے یہ ممکن تب ہو سکتی ہے جب اس میں تمام پاکستانی اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل ہمارے علماء کرام ممبر پہ کھڑا ہوا محزن امام بارگاہ میں زاکر اور اسی طریقے سے ہمارے مفتی حضرات جب تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ڈیٹس سے زیادہ کابینہ کے اجلاسوں میں اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے ریاست مدینہ سے بات نشوری کی ہوئے ہو ریاست مدینہ کے اصول کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں ہر سٹیپ جو پرائم منسٹر عمران خان لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو آج ہم تعلیمات اقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھ رہے ہیں اس کی روشنے میں صرف وہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے علماء کرام سے تمام آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے خدموں میں آپ اپنے درس میں اپنے واز میں اس تمام جو ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے طریقے ہیں اس کو شامل کریں اور پاکستان کو ماحولیاتی آلودگی اور کلائمیٹ چینج کے انڈیکس سے نکال کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان بنائی ہے منسٹری آف ریلیجیس ایف فیرز کا ہمارے منسٹر صاحب کا پریزیڈنٹ صاحب کا آپ نے اس کو اناؤگریٹ کیا اور میرے لیے بہت بڑے سعادت کی بات ہے کہ میں صرف نبی کانفرنس پہ یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات خواتین و حضرات یہ تھی محترمہ عزر تاج گل جو کہ وزیری مملکت ہے موسمیاتی تبدیلی ظاہر خیال کر رہی تھی آج کے موضوع اس متعلق اور اب میں ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا جو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویجن خصوصاً شجرکاری مہم کے حوالے سے اس کو عملی جامعہ پہنانے سے متعلق قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں آپ وزیراعظم کے موامن خصوصی برائے ماحولیات ہیں جناب ملک امین اسلم استقبال کیسی ہے جناب ملک امین اسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب میرے بڑے بھائی ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب حضرت آج گل صاحبہ معزز علماء اکرام خواتین و حضرات اسلام علیکم آج سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منسٹری آف ریلیجز افیہز اور سیرت کانفرنس کے منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے سعادت دی کہ آج آپ سے یہاں پر بات کر سکوں اور دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج محولیات کے شعبے کو زیر بیعث لائے گیا ہے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آپ سے کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر عارف الوی صاحب صدی پاکستان نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا علماء اکرام کے ساتھ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو دونے شعبے ہیں ان کو ساتھ جوڑا جائے آج اگر آپ دیکھیں تو اسلام ہمارا وہ دین ہے جس نے انسان کو ایک سٹوارڈ کا خطاب دیا ہے سٹوارڈ یعنی متمنی ان ریسورسز کا جو کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں اور اللہ تعالی نے وہ اختیار انسانوں کو دیا کہ آپ اس کے بیلنس کو کریئٹ کر کے برابر کر کے رکھیں قدرت کے ساتھ لیکن بدقسمتی سے بری نوع انسان نے یہ بیلنس کریئٹ نہیں کر سکا اور اس بیلنس کو خراب کر دیا اور آج اگر آپ کرونا کی وائرس دیکھیں اور یہ جو کووٹ کی وبا ہے اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قدرت کے اس بیلنس کو تباہ کر دیا ہے اور یہ جو زونوٹک ڈیزیز جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ جانوروں سے انسانوں میں آئی ہے اور آئی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی حدے پھلانگ کے جانوروں کی جو حدود تھی ان کے اندر انسان گز گیا اور آج سائنٹیفکلی یہ چیز پروو ہو چکی ہے تو اس وبا کے ذریعے قدرت نے انسان کو ایک وارننگ دی ہے اور ایک اپچورٹی بھی دی ہے وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ یہ حدود کو پھلانگیں گے جس کا اختیار آپ کو دیا گیا کہ آپ نے نہیں پھلانگنی اگر آپ پھلانگیں گے تو قدرت ریائٹ کرے گی اور آج قدرت نے ریائٹ کیا ہے تب ہی ہم یہ ماس پہن کے آج جہاں پر اس وبا میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک اپرچورٹی بھی ہے اپرچورٹی یہ ہے کہ جس رستے سے آپ اس وبا کے اندر داخل ہوئے ہیں آپ وہ رستے اسی رستے سے باہر نہ جائیں بلکہ ایک مختلف سمت ایک مختلف رستہ ایک مختلف بیلنس قدرت کے ساتھ اس کو آپ اپنائیں تو مجھے خوشی ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس نے اس وبا کے آنے سے پہلے اس ایم بیلنس کو ہم نے انویجن کیا اور ہم نے اس ملک میں ایک نیا سمت اپنی ڈیویلپنٹ کی اس کو تیعین کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی اور ہمارے وزیراعظم امران خان صاحب نے جو کلین گرین پاکستان کا ویجن دیا تھا اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ہم نے جب یہ حکومت آئی تو ہم نے سوچا اور اس سے پہلے کے پی کیا کہ یہ حکومت میں بھی یہ ہمارے پرائیم سٹر صاحب نے اس کا ویجن تھا کہ یہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں اس ڈیریکشن کو ہم نے چینج کرنا ہے جس طرح ہماری وزیراعظم نے بہت سارے سٹیٹسٹک کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ہماری سمت کیوں غلط ہے تو یہ جو کلین گرین پاکستان کا ویجن ہے یہ اس سمت کو ٹھیک کرنے کا ایک ٹول ہے اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ اس کلین گرین پاکستان کے ویجن کے پیچھے ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ بنیاد ہے اس کی اگر آپ دیکھیں تو کلین پاکستان کے ویجن کے پیچھے یہ بنیاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے بدقسمتی سے ہم نے اس نصف ایمان کو اپنی کھڑکی سے بار پھینکا ہوئے ہمیں اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے اور اسی کے سلسلے میں یہ جو نشست رکھی گئی تھی علماء اکرام کے ساتھ اس کی بنیاد یہی تھی کہ صدر پاکستان نے بھی یہ سمجھا کہ ہم آپ کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں عوام تک اس چیز کی اگائی پہنچانے کے لیے اور عوام کو متاثر کرنے کے لیے کہ وہ صحیح سمسکیں اوپر آئیں دوسرا اس کا ویجن جو گرین پاکستان کا ویجن ہے اس ویجن کے پیچھے بھی وہ حدیث شامل ہے جو ابھی بیان کی گئی ہیں کہ جب آپ درست لگاتے ہیں تو آپ ایک صدقہ جاریہ کرتے ہیں کہ ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کے لیے نہیں آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہیں اور اس کا سواب آپ کو آپ کی قبر میں ملے گا آپ کی موت کے بعد بھی اور اس کا سواب آپ کو اس صورت میں بھی ملے گا جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک درخت لگاتے ہیں کوئی پھل اکتا ہے کوئی چرند پرند اس سے آکے کھاتا ہے تو وہ سواب بھی آپ کو جائے گا تو اس سے آسن اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستان کو اس کلین گرین ویجن کی اوپر ڈال دیں اور اس لیے میں شکر گزار ہوں اپنے پرائیم میرسٹر صاحب کا جنہوں نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں اس سمت کی اوپر ڈالا ہوا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا ممبر محراب اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ پیغام عوام تک پہنچانا عوام کو اس سے متاثر کرنا اس پہ قائل کرنا یہ ایک فطری پیغام ہے کہ جب آپ یہ بات کریں گے تو یہ دلوں میں اترتی ہے بات تو اس لیے اس کا بڑا ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ آج کی نشست کے بعد ہم ایک فریم ورک بنا لیں گے جس کے تحت اس چیز کو آگے لے جائے جا سکے دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ محولیات کا شعبہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پروفیشن آف پیشن ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تب ہی جو اس کے اندر اس فیلڈ کے اندر لوگ آگے جاتے ہیں وہ پیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو جب آپ اپنے اس پیشن کو آپ عشق رسول کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر اس میں کامیابی کامیابی ہے کیونکہ یہ وہ فورس ہے عشق رسول جس کے ذریعے آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا یہ عشق جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہے اس کو اس محولیات کے شعبے کے ساتھ جوڑے ایک اس میں اہم بات آج کل کے تناظر میں یہ بھی ہے اور میں اس چیز پر اپنے وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد کے دور میں انہوں نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا کہ ان ممالک تک اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ عشق کیا اہمیت رکھتا ہے اور پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو لکھا ہے کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم آج کے اس فتنے کے دور کے اندر ان لوگوں تک جو یہ جسارت کرتے ہیں کہ اس کی اوپر اٹیک کیا جائے ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ عشق رسول ہمارے اندر رچہ بسا ہوا ہے اور اس کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز پہ کہ میں اس کابینہ کا استہار ہوں جس کے وزیراعظم نے یہ خط لکھا ہے تمام اسلامی ممالک کو اور ہمارے لیے تو یہ جس طرح ہے کہ دو عالم سے کرتا ہے بے گانہ دل کو عذب چیز ہے لذتِ عاشنائی تو یہ لذت مسلمانوں کے دل میں ہے لیکن ان کلچرز میں اس کی عاشنائی نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا احسن قدم ہمارے پرائیم سٹر صاحب نے اٹھایا ہے اور اس کی ہم برپور تعاید بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی مسلمان اکمرانوں کو بھی اس ایک پلیٹ فرم کی اوپر اس ایک پوائنٹ کی اوپر لے کر آئے ہمارے اس عشق کی حرارت کو چیک کرنے کے لیے بار بار یہ عجیب قسم کی ساشیں کی جاتی ہیں کہیں سے کوئی اٹھ جاتا ہے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس آج پلیٹ فرم سے کہ یہ عشق کی حرارت آپ جب مرضی اس کو چیک کر لیں گے یہ کم نہیں ہونے والی یہ بڑھنے والی ہے جب چیک کریں گے یہ پچھلی حرارت سے بڑی ہوئی ہوگی تو اس کو چیک کرنا چھوڑ دیں اور اس کو ایکسپٹ کریں کہ مسلمانوں کے دل میں یہ عشق رسول ہے یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے ہم اسی پہ جیتے ہیں اور اسی پہ مریں گے انشاءاللہ تو آخر میں میں یہ پیغام جو کہ علامہ اقبال بڑے عرصہ پہلے ان لوگوں کو دے گئے تھے میں دوبارہ اس کو دور آکے اپنی تغریر ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں بڑی محمد بہت شکریہ ملک امین اسلم وزیراعظم پاکستان کے معاملیں خصوصی ہیں برائے محولیات عاشقان رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتماع ہے ملک طول و عرض سے علماء اکرام مشاہ خزام سادزہ اکرام محققین یہاں پہ اکٹھے ہیں یک جا ہیں یک سو ہیں یک سبان ہیں اور یقیناً ہم سب کی یہی احساسات ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا اب ہم انشاءاللہ علماء اکرام جو کہ مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ارشاداتِ عالیہ سے ہم مستفید ہوں گے میں آغاز میں دعوتِ خطاب دوں گا جناب سید زیااللہ شاہ بخاری صاحب کو تشریف لائیے جناب سید زیااللہ شاہ بخاری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب الشہ لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارتنا حولا لنوریه من آیاتنا انہو السمی البسیط صدق اللہ لازین صدر عزی وقار عزت معاف جناب ڈاکٹر عارف الرحمان الوی سید صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان میزبان مقرم عزت معاف جناب پیرزادہ علامہ ڈاکٹر محمد نور علاق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور و بیلمہ ذہب ہمانگی پاکستان قبلہ ڈاکٹر ایاز صاحب چیرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اور علامہ تحرمود اشرفی صاحب چیرمین متحدہ علامہ بورڈ پنجاب اور ہمارے وفاقی وزارائے کرام علماء اور مشایخ ادام اور میری بہت ہی قابل احترام بہنیں اور بیٹیاں یقیناً آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کانفرنس قومی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری موجودہ حکومت کے جو ہمارے قائد ہیں صدر عدی وقار کے میں سمجھتا ہوں ان کے ایک بہت ہی عظیم ساتھی ہیں ہمارے پرائم منسٹر جناب محمد عمران خان صاحب انہوں نے ریاست مدینہ کا جو نعرہ بلند کیا میں سمجھتا ہوں آج اسی کی مناسبت سے انہوں نے یہ جو یہاں محوریاتی اپنی ہماری ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے کانفنس کو جو موصوم کیا اور منصوب کیا میں نے اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ علی سرہ کی ایک آیاب مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مشد حرام سے بیت اللہ سے لے جا کر مشد اقصہ میں پہنچایا جس کا محول ہم نے برکت والا بنایا جس محول کو برکت والا قرار دیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر القرآن يفسر بعد بعد اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی وہ برکت والا اس لحاظ سے بھی ہے کہ وَالتین وَالزَّیتون اس سردمیم پر درخت ہم نے لگائے ہوئے تھے وہاں درخت جو تین اور زیتون کے تھے اس کی وجہ سے ہم نے اس پورے محول کو برکت والا بنایا جہاں درخت ہوتے ہیں جہاں سبزہ ہوتا ہے معلوم ہوا اس کو اللہ تعالیٰ خود اللہ خالق مالک ہو کر برکت والا محول قرار دے رہا ہے برکت کسے کہتے ہیں امام راغب رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں سبوت الخیر الالہی فی الشیع جب کسی چیز میں اللہ کی طرف سے مزید خیر اور بلائی شامل ہو جاتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں اور جب برکت مل جاتی ہے اگر وہ چیز کم ہو تو اللہ کی برکت سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر پہلے ہی زیادہ ہو تو نفع بخش ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ جہاں پہ درخت ہوں گے جس کے وارے میں عمران خان یہ نعرہ بلند کیا ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہوئے وہ نعرہ یہ تھا کلین اور گرین کا اور گرین کا مطلب کیا ہے یہ قوم زندہ ہے جہاں بھی عبان ہو جہاں پہ گرینی نہ ہو جہاں پہ سبزہ نہ ہو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَآیَتُ لَهُمُ الْعَرْضُ الْمَيْتَىٰ وہ سرزمین مردہ ہوتی ہے وہاں پہ رہنے والے ان کے اندر زندگی نہیں ہوتی اور اللہ فرماتے ہیں ہیئینا ہا ہم جب اس سرزمین کو پھر زندہ کرتے تو کیسے کرتے ہیں اللہ خود اس میں انشاءال فرمارے وہاں پر ہم درختوں کو گاتے ہیں وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور وہاں پہ ہم پاکیزہ پانی کے چشمیں جاری کر دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ درختوں کا لگانا اور اسی طرح وہاں پانی کی حفاظت کرنا یہ زندگی ہے زمین کی یہ زندگی ہے اور ریاست کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی سنت اور اپنی سیرت کیا پیش کی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے مالک نے ان کے ساتھ معاعدہ کیا کہ آپ میرے پانی سو خجور کے درخت لگا دیں میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں نبی پا کی خدمت میں حاضر ہوئے آقا نے فرمایا فورا قبول کرو اور جب اس کے گڑے کھو دو مجھے بلانا نبی پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے وزرابیدہی آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے وہ پانچ سو خجوروں کے درختوں کا باغ لگا کر دیا اور دنیا کو قیامت تک لیے سبق دے دیا کہ درختوں کو لگانا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے آج ریاست مدینہ کا نعرہ اور اس کے ساتھ درختوں کو لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عمران خان کے دل میں اور ہمارے ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کے دل میں وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سچی محبت موجود ہے جس سے علام اقبال نے فرمایا تھا دردل مسلم مقام مصطفیٰ دردل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو و مہا زینام مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے انقامت السا فرمایا اگر قیامت پر پہنجے قیامت تمہاری آنکھوں کے سامنے آجے اور تم میں سے کوئی بندہ پنیری لگا رہا ہو میں اللہ کا رسول اس کو حکم دیتا ہوں اگر وہ اس قیامت کا نشانہ بننے سے پہلے پہلے اس کام کا پورا کر سکتا ہے فَلْيَفْعَلْ میں اس کو حکم دیتا ہوں وہ ضرور اس کو کرے میرے آقا جب بھی کسی مجاہد اور سپہ سرار کسی کو بنا کر بھیجتے تھے اس کو حکم دیتے تھے اس حکم میں کیا تھا لَا تَقْتَهُ نَخْلًا وَلَا شَجَرَتًا محدث سینے کرام نے اس حدیث پاکی شرعہ میں کیا لکھا ہے کہ جس اسلام نے جس پیغام رحمت نے جس رحمت اللی العالمین نے فی وقت الحرب جنگ کے وقت بھی دشمن کی سرزمین پہ اگنے والے پودے کو کاٹنے سے خجور کے درخت کو کاٹنے سے حکم منع فرما دیا ہے اس پیغمبر کا امن کے محول میں درختوں کے بارے میں حکم تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے آقا فرماتے ہیں مامی مسلمین یزراؤ زرعن میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا يَغْرِسُ غَرْسًا فَآَكَلَ مِنْهُ تَيْرٌ فَيَاكُرْ مِنْهُ تَيْرٌ عُوْ انسانٌ عُوْ بَحِيمَةٌ فَقَانَتْ لَهُ عَجْرٌ فَقَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ آقا فرماتے ہیں کوئی مسلمان کوئی درخت لگا دے کوئی آکے پرندہ وہاں سے کھا جے تو فرمایا کوئی بحیمہ کھا جے کوئی انسان گزرنے والا کھا جے اللہ اس کو صدقہ دیتا ہے اور یہاں پر ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے خود حضرت ہمارے علامہ صاحب نے جو بات کی تھی وفاقی وزیر صاحب نے وہ چیڑے مکوروں کی میں حیران ہو رہا تھا چونکہ ایک آلیم آدمی کی نظر وہاں تک جاتی میرے آکاری سلام فرماتے جب کسی درخت کی اوپر بیٹھ کر پریندہ بے شک وہ پھلداد رخت بھی نہ ہو اس کے سائے میں بیٹھتا ہے تو جب وہ گیت گاتا ہے اللہ کی حمد پڑتا ہے اور اس رخت کو لگانے والے کے لیے دعائیں بھی مانگتا ہے اور کیرے مکوروں کی دعا حضرت سلمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات سنا کے اپنی بات میٹ رہا ہوں کہت پڑ گیا بارشیں نہیں ہو رہی تھی بارش کی پانی کی قلت تھی میری وفاقی وزیر بہن ابھی پانی کی قلت کی بات کر رہی تھی میرے آقا علیہ السلام نے میرے حدیث سنائی ہے سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی بھی ہیں وقت کے حکومت کے سربراہ بھی ہیں لوگوں نے شقایت کی کہ پانی کی قلت ہے آپ فرماتے ہیں کل ہم جائیں گے سم مل کر نکلیں گے اللہ سے دعائیں مانگیں گے اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے یہ ریاست مدینہ کے لیے میرے آقا نے نبوت کے ہاتھ اٹھا کے خود بھی دعائیں مانگیں اللہ مبارک لنا فی مدینہ تینا اللہ مبارک لنا فی مدینہ اللہ مبارک لنا فی سائنہ اللہ مبارک لنا فی سامرنہ اور پھل درخت ہوں گے تو تب تو برکت آگی یہی ہمارے عمران خان کا وزن ہے یہی ان کا نظریہ یہ ان کی سوچے یہی ان کا نکتہ نظر ہے تو نبیہ کریم فرماتے سلیمان پیغمبر نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کر وزراء کو لے کر علماء کو لے کر صحابہ کو لے کر عوام کو لے کر لیکن آگے جا کے منظر دیکھا ذرا منظر دو لائنوں میں سنیں مجھے اجازت دیں را نملتن مستلقیتن علی زہرہا رافیتن قوائی مہیر السما و تقول اللہم اینہ خلق من خلق کفس کے نا نبوت کی آنکھیں حالانکہ صحابہ ساتھ ہیں انہیں وہ نظر نہیں آ رہا جو نبوت کی آنکھ کو نظر آ رہا ہے نبوت کی قوت سما تھے آپ نے ایک چونٹی کو دیکھا کس انداز میں مستلقیتن علی زہرہا اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے رافیتن قوائی مہیر السما اپنے ننن منہ ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کر کے دعا مانگ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے اللہم اینہ خلق من خلق کفس کے نا اللہم تیری مخلوق ہے ہمارا خالق بھی تو ہے ہم بھی پیاسی ہیں ہماری پیاس کا بندو بس فرما بارش نازل فرما حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا جب یہ دعا سنی وہ چوٹی کیسے خوش نصیب ہے کہ جس کی دعا اور جس کی باتیں اور جس کی بولی سلیمان پیغمبر ان لیمنا منطق تیر کی شانوالا سر رہا ہے آقا فرماتے ہیں سلیمان پیغمبر اپنے ساتھیوں سے فرماتے ارجعو چرو بھی واپس دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نماز استثقاء کی اب ضرورت نہیں رہی صحابہ نے پوچھا ساتھیوں نے پوچھا رفقہ نے پوچھا وزراء نے پوچھا حضرت ابھی تو ہم نے بارش کی دعا نہیں مانگی آپ فرماتے ہیں کہ سکی تم بیداوت غیریکم اللہ پاک نے ایک چونٹی کی دعا قبول فرما لی ہے اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ میری پوری ریاست پر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا ایک چونٹی کی دعا سے بارش ہو رہی ہے تو یہ ہمارے یہ جو سرسلے امران خان کہہ رہا ہے ہمارے وزیری عظم فرما رہے اس کا مطلب یہ ہے ہماری حکومت جو کہہ رہی ہے ڈاکٹر عارف الرحمان جو کہہ رہے ہیں ہمارے آج وفاقی وزیر مذہبی امور جو کہہ رہے ہیں ہماری جو وزارہ کہہ رہے ہیں ہماری یہ پوری ٹیم جو کہہ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آج وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے وہی کچھ کہا جا رہا ہے نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم خود پرندوں کی بولی ہیں ابھی کتنی خوبصورت بات کی ہماری وزیر مملکت ہماری اس بہن نے کہ پرندے آج ہم نے ان کو نشانہ بنایا نتیجہ کیا نکلا جو اللہ نے ایک سرکل بنایا تھا اس کائنات کے لیے ہم نے اس کے ایک حصے کو توڑا نتیجہ پھر کیا نکلا ہم بگت رہے ہیں اب جناب سپرے کرتے ہیں پھر بھی وہ ٹڈی دل ہمارے کابو میں نہیں آتا نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لارے سلیمان پیغمبر کی آپ نے با سن لی میرے آقا کی بات بھی سنے جن کو اللہ نے سب سے اعلیہ حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل علیوں میں اعلیہ فاضلوں میں افضر تاہیروں میں اطحر تیوب اطیب اور جناب حامدوں میں محمد احمد بنا کر بیجا اگر سلیمان پیغمبر بولیاں جانتا ہے سارے پرندوں کی میرے آقا بھی جانتے ہیں جنگے آپ جنگے امام آپ غزوہ نجت سے واپس تشریف لارے ہیں پڑاؤ ڈالا تھوڑی سی دیر گزری ایک چڑی آئی اس نے چونچو کی میرے آقا اس کی بولی سمجھتے ہیں میں اس چڑیہ کی شان پہ قربان جاؤ کہ اس کی ترجمانی اور اس کی ٹرانسلیشن زبانِ نبو وصے میرے آقا کر رہے آقا فرما دو میرے صحابہ تم میں سے کسی نے اس کے بچے اس کی آشیانے سے اٹھائے ہیں ایک صحابی بھاگ کر آئے اللہ کے رسول یہ غلطی مست ہوئی آقا فرما دے جلدی سجاؤ حتی تضا ہنہ من حیس و اخستہ ہنہ امہ ہنہ ماہ ہنہ جا کے اس کے بچے واپس لٹا کے آؤ تاکہ اس کی ماں کا جو سینہ وہ پریشان اور دل اس کا ٹوٹا ہے وہ ٹھیک ہو جہے تو میرے نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے لئے بھی آپ رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہیں آپ نے بڑی خوبصورت نمات تجویز کیا ایک ہندو شہر کی بات سنا کے اجازت چاہتا اس نے کہا سلام اس پر جو آیا رحمت اللہ علیہ وآلہمین بن کر سلام اس پر جو آیا رحمت اللہ علیہ وآلہمین بن کر پیام دوست بن کر صادق الواد وآلہمین بن کر بہت شکریہ معجز خواتین حضرات اس سے پہلے کہ میں دعوتی خطاب دوں جناب پیرزادہ علامہ جنید امین صاحب جو کہ پیر صاحب مانکی شریف ہیں میں سازع کرام علماء کرام سے دس پستہ یہ گزارش کروں گا کہ اپنا خطاب مختصر رکھی آج جمعت المبارک ہے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے ہمیں دوسرے سیشن کی جانے بھی بڑھنا ہوگا نماز کے بعد سو گزارش ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے تشریف رائیے پیرزادہ علامہ جنید امین صاحب پیر صاحب آپ مانکی شریف الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صلق اللہ العظیم صدر محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر اسلامی جمہوری پاکستان جناب وفاقی وزیر مذہبی امور جناب علامہ ڈاکٹر نور الحق قادر صاحب جناب ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب چیرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب مولانا طائر اشرفی صاحب سٹیچ پر اور رسال میں تشریف فرما مذہبی و سیاسی قائدین اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے توصف اے بتناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے لیکن رزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خواتین و حضرات آج کے سنوان محولیاتی آلودگی کی حوالے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ اور احادیث مبارکہ جانبا کے متالعہ کرنے سے ایک حقیقت آشنا ہوتی ہے کہ جناب رحمت اللہ علمین کی وہ نظر کہ آج سے چودہ سو سال قبل جب اس محولیاتی آلودگی کا آغاز بھی شاید نہ ہوا ہو آپ نے وہ فرامین ارشاد فرمائے جس کو دیکھ کر جس کو مطالعہ کر کے ایسا لگتا ہے گویا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس صدی اور اس وقت کے ماحولیاتی آلودگی کا مشاہدہ خود فرما رہے تھے اور جہاں تک میں چند ایک دو مختصر مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت سعید رتنان ہو وضوح فرما رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں اے سعید یہ اسراف کیوں کر رہے ہو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وضوح میں بھی اسراف ہے آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ تم نہر کے کنارے بیٹھ کر وضوح کر رہے ہو پھر بھی اسراف نہیں کرنا اور جو سیرت کی کتب میں حضور علیہ السلام کے پانی کے استعمال کی مقدار سیرت نگاروں نے تحریر کی ہے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے حضور علیہ السلام وضوح فرماتے تھے تو ایک مد پانی سے جو علماء فرماتے ہیں زیرو پوائنٹ سکس سیون لیٹر گویا ایک لیٹر سے کم پانی پر حضور علیہ السلام وضوح فرماتے تھے اور آپ غسل فرماتے تھے تو ایک سا پانی سے علماء فرماتے ہیں آج کل تری پوائنٹ ایٹ لیٹرز تین اشاریہ آٹھ لیٹر کا پانی اسے حضور علیہ السلام غسل فرماتے تھے آپ خود اندازہ کر لیں کہ جس شخصیت کی پانی کے استعمال کی مقدار اتنی ہے ان کی زندگی ان کی سیرت طیبہ میں بے شمار ایسی مثال ہمیں ملتی ہے جیسے میرے سے پہلے محترم جناب شاہ صاحب نے آپ کو فرمایا حضور علیہ السلام جب لشکر کو بیچ دیتے لشکر امن کے لیے نہیں بیجا جاتا لشکر بربادی کے لیے بیجا جاتا ہے لیکن قربان جاؤ رحمت العالمین ذات کے آپ جب لشکر بیچ دیتے تھے ان کو حکم دیتے تھے ان کو ارشاد فرماتے تھے کیتی باڑیوں کو نقصان نہ پہنچانا درختوں کو نقصان نہ پہنچانا بوڑوں کمزوروں عورتوں بچوں کو نقصان نہ پہنچانا کیونکہ حضور علیہ السلام صرف اپنے ماننے والوں صرف اپنے امتوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ذات ہیں اور حضور علیہ السلام مبارک کی وہ شان جو ورفانہ لک ذکرک شان ہے جس شان کو آسمان والے نے بلند فرمایا ہے آج کل خاک سے بنے ہوئے ایک بدبخت خاکی انسان اس رفعت شان کو کم کرنے کے لیے کوشہ ہے حالکہ مائیکل اچھ ہارٹ جو کہ ایک ایسٹرو فیزیسٹ گزرا ہے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اس نے انسانی تاریخ کا متعلیہ کیا پھر اس نے ایک انسانی تاریخ پر کتاب لکی دہ ہنڈرڈ موسٹ انفلوینشل پیپل آف دی ورلڈ اور وہ خود مذہب اس کا یہودیت تھا یہودی انسان تھا لیکن اس نے جب انسانی تاریخ پڑی اور انس نے انصاف کا فیصلہ کیا تو جو فرسٹ پوزیشن اس نے دیا تو وہ جناب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی اس نے اپنے کتاب کی سرف احرست سب سے پہلی نمبر پر لکھا یہ ان لوگوں کی شان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے آگاہ ہو لیکن یہ اس بدبخت کا یہ فیل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ اس کا متعلیہ نہیں کیا میں اپنی طرف سے اس حال کی طرف سے اس بدبخت کے اس مضمون فیل کی برپور مضمت کرتا ہوں اور کچھ دن قبل پشاور کے ایک مدرسہ میں جو دیشتگردانہ واقعہ ہوا اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور کیونکہ یہ علماء یہ مدارس یہ اس مملکت پاکستان کی نظریاتی جو اس کے حدود ہیں اس کے محافظ ہیں اور ان محافظوں کی حفاظت یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے میں جناب وفاقی وزیر مذہبی امور کے توسط سے جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کے اس اقدام کیوں سراحتا ہوں اور ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پورے ہفتے کو ہفتے عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہم اس کی برپور تائید کرتے ہیں اللہ کریم ملک پاکستان کو ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے اپنے حفظ و مان میں رکھے صدا سلامت پاکستان تا قیامت جزاکلدہ یہ تھی جناب پیرزادہ علامہ جنید امین صاحب پیر صاحب حیمان کی شریف بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور اب میں دعوت خطاب دوں گا محترمہ سمیہ راہیل قاضی صاحبہ کو کہ آج کی موضوع اور کانفرنس سے مطالق اپنے اشادات آلیہ سے نوازیں محترمہ سمیہ راہیل قاضی صاحبہ بہت خوبصورت اور بابرکت محفل ہے میں محترم اپنے صدر مملکت ڈاکٹر عارف و رحمان الوی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کی صدارت کی اور اپنے بہت ہی محترم بھائی پیر نور الحق قادری صاحب کی بھی کہ انہوں نے ہمیں اس محفل میں آنے کی دعوت دی باتیں بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہو بھی گئی ہیں موضوع کی مناسبت سے میری بہن زر تاجگل وزیر صاحبہ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں ساری آگاہی دے دی ہے لیکن جو اصل بات ہے جس پہ پورا ملک ہمارا منتظر ہے کہ اس قومی صیرت کانفرنس میں اس کا آوٹ پٹ کیا ہوگا میں پورا ایک اپنا اس موضوع پر مقالہ ادھر چھوڑ کے جا رہی ہوں لیکن اللہ میں اقبال کا ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے اے تہی از زوک و شوک و سوز و درد میشہ ناسی عصر ماں با ماں چکرد عصر ماں ماراز ماں بے گانا کرد از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس زمانے نے میرے ساتھ کیا کیا اے زوک و شوک و سوز و درد سے خالی انسان زمانے نے پہلے مجھ سے میری حمیت چھین لی میری خودی چھین لی میری غیرت چھین لی اور اب حال یہ آگئے کہ اس وقت نے مجھے یہاں لاکے کھڑا کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بھی بے گانا کر دیا ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے آپ سب لوگ میرا خیال ہے دل و جان سے یہاں پر حاضر ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اجتماع ہو رہا ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم چاہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی جماعت سے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمیں آج اس ہال سے ایک پیغام دنیا کو بتانا ہے مجھے بہت اچھا لگا میرے بھائی محترم امین اسلام صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہر دفعہ ان کو یہ جواب دیں گے کہ ہم ابھی زندہ ہیں وہ کہتے ہیں غیرت مسلم ابھی زندہ ہے اور مجھے میں عورتوں کے لحاظ سے ایک بات کرنی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورت کا بڑا ڈامیننٹ اور بڑا ڈائنیمک کردار ہے ان کی زندگی میں ایک عرب شاعر واقعی ایک تنزیہ شعر کہتا ہے کہ جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب سے محمد آئے اس دنیا میں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے ان کی زندگی میں ہر طرف ہمیں عورت بڑے غالب کردار میں نظر آتی ہے اور آج کے اس دور میں مجھے حضرت عمی امارہ بڑی یاد آتی ہیں مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ ہم سب عورتیں ہم آج بھی حضرت عمی امارہ کے اس کردار کو زندہ رکھیں کہ انہوں نے خاتون اہد یعنی اہد میں بہت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو یہ شان دی کہ انہوں نے کہا کہ اہد کے دن میں جدر بھی دیکھتا تھا تو مجھے حضرت عمی امارہ نظر آتی تھی آج بھی خواتین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے ان کے ناموس کا تحفظ ہم کریں گے تو ہی یہ پاکستان بھی قائم رہے گا اس کا ماحول بھی صاف رہے گا میں سمجھتی ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی میں آج جتنا زیادہ یعنی پورے ماحول کو آلودہ کیا جا رہا ہے اس پوری دنیا کی امن اور سکون کو برباد کیا جا رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ہم سب کو اس جگہ سے ایک پیغام دینا ہے کہ آئے دنیا کو وہ کہتنے ہیں live and let live جیو اور جینے دو ہم لوگ کسی کی توہین کر کے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا اور توہین بھی پھر اس ذات مبارک کی کہ جس کی ساتھ دو عرب مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں تو میری گزارش ہے صدر مملکت سے بھی اور وفا کی وزراء سے بھی اور اس ممبر و محراب کے وارثین سے بھی کہ آپ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے اس جگہ سے ایک کنکریٹ پیغام دیں ایک عشق رسول کا ہفتہ منایا جا رہے لیکن ہم صرف مطالبات نہ کریں ہم ضرور اس جگہ سے ایک ایسے کنکریٹ عالمی قوانین کے لیے عالمی عدالت میں بھی جائیں اور یہ بھی ہم ضرور تیہ کریں کہ کسی ہم اپنے اسلام دشمن طاقتوں کو یہ ضرور پیغام دیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اس کے لیے کوئی اس طرح کی قانون سازی کریں جس طرح ہولوکاست پر کوئی بات نہیں کر سکتا تو ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے کٹھے ہو جائیں انشاءاللہ ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اور آلودگی بھی ساری ختم ہو جائے گی بہت شکریہ جزاک اللہ یہ تھی ہماری بہن محترمہ سمیہ راہی القاضی صاحبہ قومی رحمت اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے لیے مقرر ہیں جناب مولانا طاہر محمود اشرفی آپ پاکستان علماء کاؤنسل کے چیئرمن اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کے نمائندے خصوصی ہیں جناب مولانا طاہر محمود اشرفی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین محترم المقام جناب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الرحمن الوی صاحب برادر عزیز ہمارے پیر اور وزیر حضرت پیر نور الحق قادری صاحب محترمہ زرتاج گل صاحبہ ملک اسلم صاحب شکری مذہبی امور اور محترم جناب قبلہ یاس صاحب علماء و مشایخ میری بہنوں آج ایسے حالات میں ہم اس کانفرس میں جمع ہوئے ہیں جب پوری دنیا کے اندر ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اور ہمارا عنوان ماحول کی اصلاح ہے آلودگی کا خاتمہ ہے ایک آلودگی جس کا ذکر ابھی محترمہ منسٹر صاحبہ نے اور ملک اسلم امین صاحب نے کیا اور دوسری جو اسلام کی پیغام حقانیت کو بڑھتا ہوا دیکھ کر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں خاکے بنایا جا رہے ہیں پہلے تو یہ کام کچھ گروہ کیا کرتے تھے کچھ افراد کیا کرتے تھے اب بقائدہ فرانس کے صدر نے اس کو سرکار کی سرپرستی دے دی ہمیں اپنے کردار و عمل سے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ پوری کائنات کے اندر ہر چیز تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام کی ناموس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اس وقت محترم جناب صدر مملکت الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ پاکستان جس کے پرچم کا سبز رنگ گمبد خضرہ کے سبز رنگ کے ساتھ مبستہ ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے محترم وزیر اعظم پاکستان نے جس انداز سے اسلامی دنیا کے سربراہوں کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ آؤ ایک ہی تو نقطہ ہے جس پہ امت متحد ہو سکتی ہے وہ اللہ کی توحید ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت ہے اصحابِ رسول و اہلِ بیعت کی عظمت و صداقت ہے اور حرمین شریفین اور العقصہ ہے آؤ اپنے نبی علیہ السلام کی ناموز پر ہم اجتماعی موقف اپنائیں اور اس کے لیے ہماری وزارتِ خارجہ ہماری وزارتِ مذہبی امور جو کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کی اس وقت ضرورت ہے ہمیں اگر اپنی پگڑی بھی کسی کے پاؤں پہ رکھنی پڑے اگر ہمیں کسی کے پاؤں بھی پکڑنی پڑے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ دنیا کے اندر عالمی سطح کے اوپر ایک قانون سازی ہو اور میں اس منظر کو بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میں نے ایسا منظر کسی مسلم حکمران سے نہیں دیکھا کہ جب ستائیس رمضان کی رات کو بیت اللہ کے جوار کے اندر ہمارے وزیرِ عظم عمران خان صاحب نے جو وزارتِ خارجہ کی تقریر تھی محترم صدرِ مملکت وہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اے ستاون اسلامی ممالک کے سربراہان میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں کبھی اس فورم پہ خطاب کروں کبھی آپ کے پاس اس فورم میں آؤں اور میں آپ سے ایک التجا کروں میں آپ سے ایک التماس کروں میں آپ سے ایک عرض کروں اور وہ یہ ہے کہ آؤ آقا علیہ السلام کی ناموس کا عالمی سطح پر قانون بنوائیں میں اور محترم قادری صاحب وہاں اسلامی سربراہی کانفرس میں موجود تھے حقیقت حال یہ ہے کہ جب وزیرِ عظم پاکستان یہ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ستائیس رمضان کی رات ہے بیت اللہ کیا جوار ہے اور ناموسِ مصطفیٰ کی بات ہے عمران خان واقعی تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھ سے اللہ نے یہ بات یہاں کروائی ہے ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے ہمارا کام اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے آج ملک کے اندر ملک کے باہر دونوں ماحولوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ اسلام کے پیغام حقانیت سے وہ یہ سمجھتے ہیں ہم خاکے بنائیں گے ہم کارٹون بنائیں گے ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے ہم خواتین کے ہجاب کو اتاریں گے ہم مسجدوں کے باہر گندگی پھینکیں گے اسلام اس سے رک جائے گا اسلام اس سے نہیں رک سکتا اسلام کے پیغام حقانیت کو جو پڑے گا جو دیکھے گا میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو جو شخص متعلیہ کرے گا وہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوگا اسے اتنا طاقت سے روکا جا سکتا ہے نہ اس طرح کی حرکتوں سے روکا جا سکتا ہے اور جنابِ صدرِ مملکت آپ تو خود ایک عاشقِ رسول ہیں اس ملک کا وزیرِ عظم اس پر آپ کوئی بھی اعتراض کر لیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عاشقِ رسول نہیں ہے ہم سب کو مل کر ہمارا یہ فریضہ ہے ریاستِ پاکستان کی سمداری ہے کہ ہم نے مل کر جد و جہد کرنی ہے ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے اور ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی سطح پر قانون سازی کے لیے جو اقدامات بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے بِعظمِ اللہِ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی مجھے وزیرِ عظم عمران خان صاحب نے چند دن پہلے کہا کہ ہر دروازے پہ جائیں گے ہر دروازے کو کھڑکٹائیں گے کہ آؤ مل کر اجتماعی موقف اپنائیں انبیاء کی تمام انبیاء کیونکہ ہم تو سب کے ماننے والے ہیں ہم تو کسی میں فرق کر ہی نہیں سکتے ہیں لا نفرق بین احدیم من رسولی ہم تمام آسمانی مذاہب تمام انبیاء تمام آسمانی کتب کے عظمت کے لیے تقدس کے لیے اقوام متحدہ سے ایک عالمی قانون سازی چاہتے ہیں اور اس کی طرف انشاءاللہ جد و جہد جاری ہے ابھی میرے بھائی نے بات کی تھی پیر صاحب مانکی شریف سے سابزادے نے پشاور کے حوالے سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے دو دن پہلے جنابِ صدرِ مملکت میں بھی گیا ہمارے ملک کے سپاہ سالار جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب بھی گئے جو چیز ممکنات میں سے ہے وہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ وہاں جنابِ صدرِ مملکت گیارہ سو طلابہ قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا ان کے ہاتھوں میں حدیث تھی ان کے ہاتھوں میں مشکات تھی ان کے ہاتھوں میں بخاری تھی اور وہاں پر بم رکھا گیا میرے اللہ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ جہاں گیارہ سو لوگ ساتھ جڑ کے آپس میں بیٹھے ہوں وہاں پر جو نقصان ہوا ایک شخص کی جان پوری انسانیت من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فقعنما قتل الناس جمیعا پوری انسانیت ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ بچہ سکول کا ہو وہ گلشن اقبال پارک میں کھیلنے والا ہو وہ چرچ کے اندر ہو وہ مسجد کے اندر ہو وہ مدرسے کے اندر ہو اس کا جرم یہی ہے کہ وہ پاکستان کا بچہ ہے اس کو نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا بچہ ہے اور ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے اپنی جان پاکستان کی امانت سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے جان قربان کرنا اپنے دین کے لیے جان قربان کرنا اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس پہ جان قربان کرنا ہم سعادت سمجھتے ہیں اس دشمن کو ان علماء نے مل کر مشترکہ جتو جہد کے ذریعے کل بھی شکست دی تھی جب اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان کو عراق اور شام کی طرح لیبیا کی طرح جو ہے وہ تباہ و بربادی کی طرف لی جائے گا میرے ملک کے علاماء نے میرے ملک کے مشایخ نے میرے ملک کی وسلہ فواج نے سلامتی کے اداروں نے پولیس نے مل کر کل بھی اسے ناکام بنایا تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام بنائیں گے پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے اور آج جو کچھ ہم نے افغانستان کے امن کے لیے کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ ہمیں اس کی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ افغانستان میں بھی امن ہوگا پاکستان میں بھی امن ہوگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرح کی ریاست کا جو خواب ہے وہ ایک دن ضرور تعمیر ہوگا وما علینا اللہ البلاغ المبین بہت شکریہ جزاکاللہ جناب ملانا تاہر محمود شرفی قومی رحمت اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اب میں ملتمس ہوں جناب محترم اللامہ عارف واحدی صاحب سے کہ آج کی موضوع پر اپنا نکتہ نظر پیش کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اضحاب فرمائیں جناب اللامہ عارف واحدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کلامہ المجید وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین جناب ڈاکٹر عارف رحمان علوی صاحب صدر مملکت ہمارے پیر و مرشد جناب ڈاکٹر نلو الحق قادری صاحب وفاقی منسٹر جناب امین اسلام صاحب اور جناب محترمہ زرطاج صاحبہ محترم سیکٹری مذہبی امور جناب سردار جعفر سردار اجاز خان جعفر جناب ڈاکٹر قبل آیاز چیرمین اسلامی نظریتی کونسل اور جناب علامہ طہر محمود اشرفی صاحب اور تمام علماء کرام معزز مہمانان گرامی تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے حاضرین سلام علیکم ورحمت اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جشن اور یہ رحمت اللہ العالمین کانفرنس بہت بڑی عید ہے تمام امت اسلامیہ کے لیے اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے رحمت اللہ العالمین دنیا میں تشریف لائے اور ایک انسانیت کی بھلائی کے لیے انسانیت کے کمال کے لیے انسانیت کی فلاح کے لیے انسان کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے انسان کو اپنے رب زلجلال سے مکمل آشنا کرنے کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک منشور حیات اور آئین زندگی بشر لے کر آئے ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ عید ملاد النبی ہے ہم یہاں مل کر بیٹھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمت اللہ العالمین قومی کانفرنس کا اینعقاد حکومت کی بہت بڑی کاوش ہے کہ ایک پیغام دنیا میں جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو آج جو یہاں سے پیغام جا رہا ہے جو محبت کا پیغام جا رہا ہے وہ بہت خوبصورت ہے جس انداز میں آج دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے اور ان کی توہین کے حوالے سے بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں دشمنان اسلام کہ شاید اسلام کا رستہ روک لیں گے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو توہین ہوتی ہے یہ جو خاکے بنائے جاتے ہیں آہ یہ نشانی ہے یہ کہ اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے حضور اکرم کی تعلیمات اور کردار اور صیرت طیبہ دنیا میں پھیل رہی ہے جس وجہ سے اس کو روکنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یقینی بات ہے کہ حضور اکرم کی جو آفاقی تعلیمات ہیں جو عظیم کردار ہے جو سیرت طیبہ ہے اہل بیت اتحار اور صحابہ اکرام کے جو کردار ہے وہ روکے گا نہیں وہ آگے جائے گا اور انشاءاللہ ان ظلم کے ایوانوں کے ایک دفعہ گرا کے آپ پوری دنیا میں پرچم اسلام کو لہرائے گا یہ یقینی بات ہے تعلیمات کے ساتھ کردار کے ساتھ سیرت طیبہ کا ساتھ وہ محبت اور خوت اور بھائیچارے کا جو پیغام ہے الحمدللہ وہ پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے یہ جو آج موضوع ہے اس کانفرنس کا ماحول کی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بہت خوبصورت ماحول ہے اب موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گفتگو بہت ہو چکی ہے میں ایک دو آدیس پڑھوں گا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہیں شام کی سرزمین پہ وہ پودے لگا رہے تھے درخت لگا رہے تھے کسی نے کہا کہ تم تو حضور ہے تنزن کہا کہ تم تو حضور ہے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو تم یہ پودے کیوں لگا رہے ہو اس نے سمجھا اپنی معیشت کے لیے اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے لگا رہے ہیں جناب ابو دردہ جواب میں اشارت فرمایا آگے یہ میں کوئی اپنی ماتی دنیا کی نہیں لگا رہا برکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آگے جو بھی دنیا میں ایک پودہ لگائے گا اس کی آخرت کی بخشش کے لیے وہ کافی ہے اور جو بھی ایک پودہ لگائے گا اس پودے سے کوئی بھی استفادہ کرے گا کوئی پھل کھائے گا کوئی سائے میں بیٹھے گا کوئی اور اس سے فائدہ اٹھائے گا حتیٰ فرمایا حضور نے فرمایا اگر اس کا پھل کوئی چوری کر کے بھی لے جائے گا اور استعمال کرے گا تو حضور نے فرمایا کہ لگانے والے کو اس کا بھی عجر ملے گا یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پودے لگاؤ یہ صدقہ جاریہ ہے محول کو بہتر بنانے کے لیے حضور نے جو تعلیمات دی ہیں قرآن مجید جو خاتم النبیین کے اوپر نازل ہوئی ہے کیا خوبصورت ارشاد فرماتا ہے قرآن افرائیتو ماتاہ رسون انتم تزرعون امران حزارعون لو نشاؤ لجعلناہ ہتاما اللہ فرماتا ہے یہ جو تم کاش کرتے ہو یہ تم نہیں کرتے ہو یہ میں کرتا ہوں یعنی کسان کا کام درخت لگانے والے کا کام اللہ اپنے ذمہ لارہا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں یہ تمہارے ساتھ تعاون اور مدد میں کرتا ہوں اصل قادر مطلق ذات میں ہوں زمینوں سے انگوریاں پیدا کرنے والا میں ہوں اور پھر ارشاد فرماتا ہے یہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم آسمانوں سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں اللہ بتا رہا ہے یہ پانی یا ابو ہوا یہ آگ یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ماحول جو ہے یہ بہتر بنتا ہے میں آج ہی اصول کافی میں پڑ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرقضہ مدینہ سے باہر چلے گئے حضرت علی کے ہاتھ میں بیلچا تھا وہ گڑے کھوتے تھے حضور اکرم اس میں درخت لگاتے تھے کیا خوبصورت جوڑی تھی کیا خوبصورت پیغام تھا کیا خوبصورت عمل تھا اور ہمیں کیا تعلیم دیا ہے کہ ہم اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ درختوں کو پانی دینا یہ بھی صدق کہہ جاری ہے یہ نہ ہو کہ میں ایک باغ لگا ہوں مجھے یاد ہے صدر مملکت کی محفل میں ہم ایک دفعہ گئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن گارڈن یہ تصور جو ہے عملی طور پر علماء کرام اس کو زندہ کریں قرآنی باغات بنائیں اس میں وہ درخت جو قرآن مجید میں جن کا ذکرہ ہے وہ لگائیں اور ان کو تو پانی دینا بھی زیادہ ثواب ہے ان کو لگانا بھی زیادہ ثواب ہے اگر انسان نیت یہ کرے کہ قرآن مجید کے جو درخت ہیں وہ میں لگاؤں گا تو وہ جنت کا باغ ہوگا وہ قرآنی باغ ہوگا اس کی خدمت کرنا اس کو سنبھالنا سرسبز کرنا بہت بڑا آجر اور ثواب ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا یہ ملک ہمارا ہے اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطاق کیا ہے مجھے اس مٹی سے محبت ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں ہم سب اس سے عشق کرتے ہیں اور میں اس کو کلین اور گرین بنانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے خصوصاً میں علماء کرام کی خدمت میں اجھ کرو گا خطبات جمعہ میں اپنے موائز حسنہ میں اپنے خطابات میں اپنی مجالس میں اپنے بڑے بڑے پروگراموں میں کلین اور گرین پاکستان کو پھیلاؤ تاکہ ہمارے طلبہ آپ کے پیروکار آپ کے فالورز آپ کے ماننے والے پورے پاکستان میں اگر یہ کام شروع کریں میں سمجھتا ہوں دیر نہیں لگے گی ماحول بھی بہتر ہو جائے گا پاکستان صاف بھی ہو جائے گا سر سبز بھی ہو جائے گا یہاں میں آخر میں جناب صدر مملکت کی شدمت میں بہت معذرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ یہ جہاں ماحول کی آلودگی کو ہم نے ختم کرنا ہے اس ملک میں ماحول کی آلودگی ایک اور حوالے سے پیدا ہو رہی ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم رحمت العالمین کے عاشق ہیں عمران خان صاحب جناب وزیر آزم نے جو اعلان کیا ہے عشق مصطفیٰ کا ہفتہ ہمیں فخر ہے اس پہ اور میں سمجھتا ہوں ہم دل و جان سے ظاہر ہے ہم سب عاشق رسول ہیں ہم حضور اکرم کے عاشق ہیں ہم پورے ملک میں انشاءاللہ عشق مصطفیٰ کا ہفتہ منائیں گے لیکن صرف تقریروں کے ذریعے نہیں صرف زبان پہ کہنے کے ذریعے نہیں بلکہ عملی طور پر آئیں رسول اکرم کی صیرت کو ان کے کردار کو ان کے زندگی میں جو جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کو آگے پھیلانے کے لیے وہ معصوم ہیں ما آتاکم رسول فخضو ہو وما نہاکم انہوفنتہو جو رسول تمہیں دے دے اس سے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ جو کچھ رسول اکرم نے مجھے دیا ہے میرا یہ حق ہے اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں رسول اکرم کا اور اس ملک میں لیتا ہوں جو عطی رہتا ہوں جو عطیہ ہے اللہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ملا ہے عشق مصطفیٰ کا ہفتہ ہمیں برپورا انداز منانا چاہیے لیکن چاہیے یہ ہے کہ تمام مذہبی طبقات تمام سیاسی طبقات خواہ حکمران ہو یا اپوزیشن ہو وہ سب عشق مصطفیٰ کا ہفتہ منائیں اور مل کر منائیں یہاں باہولا لودہ ہو رہا ہے مذہبی فرقہ واریت اور سیاسی فرقہ واریت سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے میں عرض کروں گا خواہ مذہب میں ہو یا سیاست میں ہو یہ سب کو شتم کرنا یہ غلط زبان استعمال کرنا یہ پاکستان کو نہ آمن کرنا پاکستان میں انتشار ڈالنا پاکستان میں اختلاف ڈالنا یہ پاکستان کے ساتھ خیانت ہے اور حضور اکرم کے واسطہ دے کہ میں کہوں گا تمام آئیے جو ملک میں اس وقت انتشار ہے خواہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو اس کو ختم کریں آؤ مل کر پاکستان کو آگے بڑھائیں آؤ مل کر امت کو اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم اس پاکستان کے بھی عاشق ہیں ہم حضور اکرم کے بھی عاشق ہیں ہم نے اس پاکستان کو بھی آگے لے جانا ہے ہم نے حضور اکرم کی تعلیمات اور قدار کو بھی آگے لے جانا ہے میں یہاں واضح کر دوں یہاں آؤ مقدسات اسلامیہ کی توہین یا پاکستان کے مقدسات کی توہین شرعن حرام ہے آؤ توہین ہو تکفیر ہو ایک دوسرے خلاف سب و شتم و لان و تان کرنا ہو میں سمجھتے ہوں ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں اور امت کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اچھا فرماتا ہے یہ امت امت واحدہ ہے اس امت کے سرخیل اور سربراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بازو اہلِ بیتِ اتحار اور صحابہِ کرام کیا خوبصورت لشکر ہے کیا خوبصورت کاروان ہے اگر ان کی تعلیمات اور کردار کو لے کر آگے بڑھیں گے میں سمجھتے ہوں پاکستان بھی مستحکم ہوگا ہم بھی سرفراز اور سربلند ہوں گے اور کوئی دشمن قوت نہ ہماری صفو میں انتشار ڈال سکتی ہے نہ خلا ڈال سکتی ہے نہ ہمیں کمزور کر سکتی ہے ہم حضور اکرم کے نعرے لگاتے ہوئے پرچم اسلام اور پرچم پاکستان کو ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھتے ہوئے ہر جگہ سرخروح ہوں گے اور کامیاب ہوں گے اور دشمنان پاکستان ظلیل و رسوا ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جناب علامہ عارف واحدی صاحب ملی ایک جہتی کا جو درس آپ نے دیا یقین انہی آپ کا یہ خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کی صدر مملکت عزت پاپ جناب ڈاکٹر عارف علوی آج کی کانفرنس سے متعلق خطاب فرمائیں ہمارے وہ خوش نصیب جنہوں نے مقابلہ مقالجات میں حصہ لیا اور انعام کے حق دار چہرے ہم چاہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ صدر مملکت اپنے دست مبارک سے ان میں انعامات تقسیم کریں ساتھی میں ملتمز ہوں جناب علامہ محمد نورلق قادری صاحب سے بھی کہ آپ کی معاملت میں یہ انعامات ہمارے خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے جو کہ یقیناً علماء کا درجہ رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے مختلف کیٹیگریز میں میں آغاز میں دعوت دوں گا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں مقالے کا ماحولیاتی آلود کی اور ہماری ذمہ داریاں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مقالات سیرت قومی سطح کی مردوں کی کیٹیگری میں پہلا انعام پایا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ نے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ تشریف لائیے کیش پرائز اور کچھ تحائف اس موقع پر آپ کو دیے جا رہے ہیں پینتیس ہزار روپے کیش پرائز اور کچھ تحائف آپ کے ہمراہ ہوں گے مقالات سیرت پامی سطح خواتین کیٹیگری سادیہ تبسم آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے خواتین کی کیٹیگری میں تشریف لائیے گا صوبائی کیٹیگری میں پنجاب مرد حضرات میں زبیر طیب نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے صوبائی کیٹیگری صوبائی سن مرد حضرات کی کیٹیگری میں ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے صوبائی کیٹیگری مقالات سیرت خیبر پختونخوا مرد حضرات میں ڈاکٹر اکرام الحق الازحری پہلے نمبر پر آئے ہیں تشریف لائیے صوبائی کیٹیگری ہمارے صوبہ بلوچستان سے تشریف لائے ڈاکٹر امان اللہ اچکزئی آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مقالات سیرت کیٹیگری اسلام آمباد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان مرد حضرات کی کیٹیگری ڈاکٹر امجد حیات تشریف لائیے آپ نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محولیاتی آلود کی اور ہماری ذمہ داریاں صوبائی کیٹیگری خواتین کے حوالے سے پنجاب سے پہلی پوزیشن فاخرہ تحسین صاحبہ نے حاصل کی ہے تشریف لائیے سندھ سے تشریف لائی ہیں صوبائی کیٹیگری میں سائمہ مشتاق کلوٹا بشرا اکرام صاحبہ آپ کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں صوبائی کیٹیگری میں آپ پہلی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں صفیہ آغا بلوچستان سے صوبائی کیٹیگری میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مقالات سیرت کیٹیگری اسلام آمباد آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں ڈاکٹر زہرہ بطول آپ کے محرم ہیں شاہد بیگ مرزا وہ آپ کا نام حصول کریں گے مقالات سیرت قومی سطح مرد کیٹیگری ڈاکٹر محمد فاروق عبداللہ تشریف لائیے گا آپ کے بعد تشریف لائیں گے ڈاکٹر حافظ سید عطاولہ بخاری صاحب صوبائی کیٹیگری پنجاب مرد حضرات میں ڈاکٹر محمد منشا طیب جناب سید محمد تاہر شاہ تشریف لائیے گا بہت شکریہ آپ تمام حباب کا اور میں بنا کسی توقف کے صدر مملکت عزت باب جناب ڈاکٹر آریف الوی سے ملتمیس ہوں کہ آج کی کانفرنس سے مطالق اظہار خیال فرمائیں جناب ڈاکٹر آریف الوی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم جناب پیر نورلہرق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذائب ہم آنگی محترم مشیر وزیر آزم امین اسلام صاحب محترمہ ززداج گل صاحبہ وزیر مملکت معالیاتی تبدیلی قبلہ آیاز صاحب سیکریٹری وزارت مذہبی امور جناب مقررین محترم زیااللہ شاہ بخاری صاحب جنید امین صاحب سمیہ راہیل قاضی صاحب عارف واہدی صاحب وفاقی وصبائی وزیراء اکرام راکین پارلیمنٹ سینیٹ و قومی اسیمبلی محترم علماء اکرام و مشایخ اعظام ملک بھر سے آئے ہوئے قابل قدر مہمانان گرامی معزوز خواتین و حضرات السلام علیکم آمد سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روز سعید پر میں تمام امت احالیان وطن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں جو ملک کا ڈریکشن ہونا چاہیے میری خواہش بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ ہے علماء اکرام کا مسجد ممبر محراب کا رول کیا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر اسی حوالے سے میرا خیال ہے مارچ یا اپریل دوہزار انیس کے اندر جس کا ذکر محترم نوراللہ قادری صاحب نے کیا میں نے ایک خط لکھا اسلامی نظریاتی کانسل کو اسلامی نظریاتی کانسل کو اور اس خط کے اندر میں نے آپ کو تین چیزیں یاد تھی ایک چیز ذہن سے نکل گئی چار چیزوں کے حوالے سے میں نے درخواست کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد ممبر محراب ایک ایسا ادارہ ہے اسلام کا جس کے رول کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرکز تھا ہر چیز کا اور جو میں اس کے بعد آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ جب بھی اس انداز سے آپ سب لوگوں نے استعمال کیا تو اللہ نے بڑی برکت ڈالی تو میں نے وہ خط جو لکھا اس کے اندر محولیات کے حوالے سے گفتو کی اور میں نے کہا کہ دیکھئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ما شاء اللہ اتنی ساری احادیث آپ نے یہاں پہ سن لیں کہ پیڑ لگانے کے اعتبار سے محولیات کے اعتبار سے وضو کے اعتبار سے ہر چیز کے حوالے سے آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مشیت سے انسانوں کے لئے کچھ حدود قائم کی تو اس حوالے سے میری خواہش یہ تھی کہ مسجد اور ممبر سے یہ کلین ان گرین کی جو کیفیت ہے یہ تو میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی اور اس کو اب ہم پاکستان کے اوپر بھی اور ساری دنیا کے اوپر چلانا چاہتے ہیں تو پہلی میری گزارش وہ تھی اور دوسری یہ تھی کہ زچہ اور بچہ سٹنٹنگ کے حوالے سے آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا فوکس اتنا دیکھا کہ پہلی تقریر کے اندر وہ ایکس رے لے کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ چالیس فیصد لوگ اور دوبارہ ابھی پھر سٹیٹسٹکس آئی ہیں جس کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ چالیس فیصد لوگوں میں سٹنٹنگ ہے اس کا مطلب اس محفل میں بھی جو چالیس فیصد لوگ ہوں گے وہ سٹنٹنگ سے گزرے ہوں گے سٹنٹنگ ہوتی کیا ہے سٹنٹنگ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے قابو پالیا اور گزر گئے سٹنٹنگ ایسی ہے کہ جو میری ذہنی کیفیت کو انٹیلیکچل کیپیبلیٹیز کو محدود کر دیتی ہے زندگی بھر کے لیے زندگی بھر کے لیے آپ نے جو کچھ حاصل کیا وہ اس کے باوجود حاصل کیا تو یہ ضرورت ہے اس وقت معاشرے کے اندر جو ضروریات ہیں دیکھئے مسجد اور ممبر اور محراب سے وہ پیغام جائے گا جس کی ضرورت ہے معاشرے کو اور آپ کو سننے والے اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا اندازہ تو ایک سال اور دیڑھ سال کے اندر لوگوں کو بہت ہوا تو میں نے زچہ اور بچہ کے حوالے سے بات رکھی تھی اور میں یہ ساری باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کیا ہیں زچہ اور بچہ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی چھاتی کا دودھ ماں پلائے چوبیس مہینے تک یہ سٹنٹنگ کے حوالے سے نیوٹریشن کے حوالے سے ماں کی صحت کے حوالے سے بچے کی صحت کے حوالے سے اللہ کا حکم تین جگہوں پر تو یہ ہے اس کا پرچار ہونا چاہیے تاکہ قوم کی صحت بہتر ہو تیسری چیز آپ نے بالکل خوب بیان کی وہ عورت کی وراست کا معاملہ ہے اور قرآن کے اندر میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں قرآن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک قانون پر سب سے زیادہ گفتگور رکھی ہے وہ ہے وراست سب سے زیادہ اور اس کے حوالے سے آخر میں سورہ نصہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان چیزوں پر عمل نہ کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو میرے دوستوں علماء اکرام مسجد کے احمیم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر اس قوم کے اندر اس بات کا امکان ہے اور آپ واقف ہیں کہ وراست کا خیال نہیں رکھا جاتا تو کیسے آپ اس کو بلداش کر سکتے ہیں اس کا آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں کے اندر عام کیا جائے یہ جو مغربی اسطلاحات ہیں امپاورمنٹ آف وومن اس سے کہیں زیادہ امپاورمنٹ اس بات کے اندر ہے کہ اس کو وراست اگر مل جائے تو وہ امپاور ہوتی ہے عورت معاشرے کے اندر جو اللہ نے کہا ہے اس سے زیادہ نہیں وہ بہت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فریکشنز کے اندر بھی اس کو بیان کر دیا ہے جو چوتھی چیز آپ اس کے ذہن میں نہیں رہی وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری بیماریاں کمیونکیبل ڈیزیزز کہلاتی ہیں اس میں ڈیسنٹری ہے اس میں کولرا ہے اس کے لیے سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہاتھ دھونے سے یہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں جو مجھ سے آپ کو لگیں گی ہاتھ دھونے سے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے اندر ہاتھ دھوتے تھے ظاہر ہے ہم اور آپ بھی دھوتے ہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا پرچار زیادہ کیا جائے یہ تہارت بے انتہا ضروری ہے اور اب اسی تہارت کے اندر کمیونکیبل ڈیزیزز کے حوالے سے جب میں نے ہاتھ دھونے کی بات کی تھی تو اسی تہارت کے اندر یہ بات بھی آگئی کہ یہ کوویڈ کا جو آپ نے مقابلہ کیا وہ تین طریقوں سے کیا جس میں سے دو تو ڈریکٹ لنکیج ہے ہاتھ دھونا میرے نبی کا حکم ہے ہاتھ دھونا اس کا ڈریکٹ لنکیج ہے اور یہ ماسک یہ ماسک بھی وہی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ جو ہاتھ سے بیماری پھیلتی ہے اس کا کم سے کم سانس سے وہ بیماری نہ پھیلے ہاتھ دھونا ماسک پہننا تو یہ آپ تقریباً یہ جنگ یہ مقابلہ تقریباً آپ جیت چکے ہیں اور میں نے پچھلے جنہوں ٹیلیویزن پر یہ بات کہی تھی کیونکہ مجھے اسلامی تاریخ کے اندر اتنے واقعات نظر آتے ہیں جو میری اور آپ کی روزانہ زندگی کے اندر میں ان سے سبق سیکھوں جنگ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں اور ہٹنا نہیں لوگوں کو خیال یہ ہوا کہ شاید ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں وہاں سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماف کیا مگر کوویڈ کے حوالے سے بھی آپ بھی ایسے مقام پر پہنچیں دیکھو کتنی بڑی بات ہے کیا کیا آپ نے کوویڈ میں جس چیز پر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا جو چیز سمجھ میں نہیں آتی انسان مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تیری مرضی تھی اولاد پیدا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تیری مرضی تھی ہر چیز میں اللہ کی مرضی چلتی ہے کوویڈ میں کیا کیا آپ نے ہندوستان آپ کا پڑوسی ملک جنیٹی کے اعتبار سے ڈین اے کے اعتبار سے ایسی ہی قوم آب و ہوا کے اثمار سے ایسی ہی قوم آپ نے آپ نے کیا کمال کر دیا کہ آپ نے کوویڈ کے اوپر قابو پایا دنیا کہتی ہے کہ پاکستانیوں سے سیکھو اس کے اندر میں جس بات کو اہمیت دیتا ہوں وہ وہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علماء اکرام آپ کے ساتھ جو گفتو ہوئی اور آپ سب نے اور ہم نے مل کر تیہ کیا اس بات کو کہ مساجد بھی کھولی رکھیں گے اللہ سے لو لگائے رکھیں گے اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے ترابیہ بھی برقرار رکھیں گے جو عیدین ہیں وہ بھی ہم نے مسجد کے اندر سوشل ڈسٹنگسنگ کے ساتھ پوری کر لیں اللہ کو اس کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کو پھر ہمارے اوپر پھر رحم آیا اور رحم کی اس انداز سے آیا رحم اس انداز سے آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حوالے سے ہم یہاں ان کی باتوں کو ان کی زندگی کو ان کے عسوہ حسنہ کو یاد کر رہے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غریب کی فکر کی ہے میں سمجھتا ہوں اس عرب معاشرے کے اندر سب سے بڑی تبدیلی جو اشرافیہ کا معاشرہ بنا دیا گیا تھا جو قانون کے اعتبار سے استحصال کرتا تھا کمزوروں کا جہاں عورتوں کا استحصال ہوتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مساوات کی کیفیت بنائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر لوگوں کو اپنے گھر کا کھانا باتا اور امہات المومنین نے بھی یہی کام کیا اور معاشرے کے اندر غریب کا احساس وہ انقلابی تبدیلی تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو لہٰذا آپ نے بھی آپ کے مخیر لوگوں نے آپ نے مساجد کے اندر آپ کی سرکار نے احساس پروگرام کے تحت جب غریب کی فکر کی اللہ کے بندوں کی فکر کی تو اللہ نے آپ کی فکر کی مجھے یقین ہے کوئی سٹیٹسٹکس نہیں چاہیے کوئی مجھے آرگومنٹ نہیں چاہیے کہ سائنس دان آ کر بتائیں کہ جی آپ نے کیسے قابو کیا سارے آرگومنٹ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور میرے اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اس کے صدقے آپ کو ملا دنیا نے تماشا دیکھا یہ مقام جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد اور ممبر کا ہے جہاں اس بات کا ذکر ہوا میرے دوستو میں سمجھتا ہوں تین چار چیزیں جو میری بہن راہیلہ قاضی صاحبہ فرما رہی تھیں کہ یہاں سے ٹیک ہوم کیا ہے ٹیک ہوم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا رول کیا لوگوں کی سہت کے حوالے سے مسجد کا رول ہے کیا رول ہے لوگوں کی سہت کے حوالے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلیاتی آلودگی کے حوالے سے جو چیزیں یہاں ذکر نہیں ہوئیں ان کا میں حوالہ دے دوں ایک دن وہ ایک لکڑی لے کر دیوار مسجد نبی کی دیوار پر کچھ کھرچ رہے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں پھر انہیں آواز دی کہ کوئی ہے جو اتر لے آئے تو ایک بچہ ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں لے کر آتا ہوں وہ اتر لے کر آیا اور میرے نبی سے پھر بھی اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں تو میرے نبی دیکھو محولیات کے اعتبار سے صفائی کے اعتبار سے طارت کے اعتبار سے وہ نبی جو یہ کہتا تھا کہ موں میں سے بدبو نہ آئے تم اسواق کرو وہ نبی وہ جو چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتا تھا کہ کسی کے قربت سے بھی بدبو سے بھی کسی کو تکلیف پہنچے گی تو احتیاط کرو تو نبی سے جب پوچھا اس بچے نے کہ آپ کر کیا رہے ہیں تو انہیں کہا کہ کوئی آدمی یہاں کیا بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محولیات کے حوالے سے کیا کرتے ہیں تو لہٰذا محولیات کا پرچار میری مسجدوں سے ہونا چاہیے یہ دھوان دھوئے کے اعتبار سے ہونا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی آج کے حوالے سے پوری اترتی ہے کہ انہوں نے کہا خالی سواری اگر سوار اس زمانے میں اوٹی کسی تو سواری تھی اس سواری کے اعتبار سے میرے نبی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ خالی سواری جو ہے وہ شیطان کی سواری ہے اگر موقع ملے تو اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لو آج کیا کہتے ہیں آج یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آلودگی ہے اس کے اندر جو گاڑیوں کا استعمال ہے ایک گاڑی جس چار سواریاں خالی ہیں میرے والد صاحب محترم اللہ تعالی غریق جنت کرے وہ ہم گھر سے نکلتے تھے وہ گاڑی چلاتے تھے خود بھی اور بس ٹاپ پر رکھ کر سواریاں بٹھائے کرتے تھے جو لوگ پرانے کراچی کے جانتے ہیں بس ٹاپ پر سواری بٹھاتے تھے میری بہن کو اور مجھ کو اگر آگے زبدسی دونوں کو اکھٹا بٹھا کر اور پیسے تین یا چار لوگوں کو بٹھاتے تھے پھر کوئی زمانہ گزرا کہنے لگے کہ یہ زکاة ہے گاڑی کی یہ تو بے انتہا ضروری ہے کچھ زمانہ گزرا تو انہوں نے اس زمانے کے اندر فوکس ویگن مایکرو بس خرید لی انہوں نے کہا کہ اس میں میں زیادہ لوگوں کو بٹھا سکتا ہوں اور سوار کر سکتا ہوں انہوں نے یہ حدیث کے حوالے سے اپنی زندگی کے اندر اتنی برانی بڑی تبدیلی پیدا کی کہ جیسے بھائی نہیں ہوتا بھائی میری بہن میرے ساتھ بیٹھتی تھی پیچھے کیسے لوگ بیٹھتے ہوں گے مجھے اس بات پر یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کوئی بلیڈ مار دیتا تھا گاڑی کے اندر مگر جب انہوں نے ایک نبی کی حدیث دیکھ لی سن لی آج کل یہ جو شیرنگ آف کارز دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ آلودگی سے بچو وہاں سے بات چلتی ہے جو آج تک تو ایسے میں بھی بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آتی رہیں گی میں آپ سے ذکر کروں گا مگر جو آپ کو جیت ملی کووٹ کے حوالے سے اور مسجد اور ممبر کے رول کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا تو ایک تو صحت ہوئی ہاتھ دھویں گے بیماری نہیں پھیلے گی لوگوں کو تہارت کا کی بات بتائیں گے میں نے کیونکہ میں پیشے سے ڈینٹسٹ ہوں جب میں پہلا ورلڈ اورل ہیلتھ ڈی بنایا گیا جس کی شروعات کے اندر ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کے اندر میں نے کام کیا تھا تو میں نے لوگوں کو اس سے کہا کہ میں سواک کیا کرو تو کسی نے کہا کہ یہ بھی ایسا صدر ہے اس کو کیا ضرورت ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کرتا ہے تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان میں مسواک رکھتے تھے اور بیس یا بائیس احادیث ہیں جس کے اوپر رات کو اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے لوگوں سے ملنے جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے کہ موں میں سے بدبون آئے تو سہت کے اعتبار سے اور کہتے تھے کہ فرشتہ جب وہی لے کر آیا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ مسواک اور کریں تو فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اتنی مسواک کروں کہ میرے مسورے چھل جائیں مگر اتنی اس کے اوپر انہوں نے ہدایت دی اپنے کپڑوں کے اعتبار سے اپنی طہرت کے اعتبار سے ہر چیز کے اعتبار سے آلودگی کا خیال کیا محول کی آلودگی کا خیال کیا لوگوں کو راستے میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے کہا تمہیں پر چار چیزیں ہیں جو تم کرو ایک یہ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے دوسروں کا خیال کرنے کے حوالے سے کہ نظر بازار میں کھڑے ہو نظر نیچی رکھو یہ اقدار ہیں میرے ملک کی اور آپ بار یورپ وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں وہ تکلیف پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے یہ اقدار ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نظر نیچی رکھو آہستہ گفتگو کرو کہ دوسرے کو معاولیاتی اعتبار سے وہ پریشان نہ ہو آہستہ گفتگو کرو اور پھر تیسری بات بھی میں نے لکھی تھی یہاں پر جناب نظر نیچی رکھو کسی کو تکلیف نہ ہو ایسے کھڑے ہو آہستہ گفتگو کرو اور چوٹھے کتنی بڑی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ وہ شخص جنتی ہوگا جو راستے سے کانٹا بھی ہٹا دے وہ جنت میں جائے گا تو ماحول دوسروں کے لیے صاف رکھنا اپنے لیے صاف رکھنا اور اب تو بہت ضرورت ہے جو پانی کے حوالے سے آپ نے احادیث یہاں پہ سنی پانی کی پانی کے استعمال کے حوالے سے تو صرف اس بات پر نہیں ہے کہ میں اور آپ وضو کے اندر احتیاط کر لیں اس پر بھی ہے کہ میرا کسان جو ہے پانی کو احتیاط سے استعمال کرے میرا کسان بھی فلڈ ایریگیشن نہیں کرے سپرنگ کرے یا ڈرپ ایریگیشن کی طرف جائے تو آپ کا رول تو بہت بڑا ہے سہت کے لیے آپ کا رول ہے یہ جو خدبہ مثال کے طور پر آج جمعہ ہے اس سے بہتر جتنے آپ نے مقالات پڑھے یہاں پر اس سے بہتر خدبہ نہیں ہو سکتا یہ خدبہ کا وقت جو ہے جمعہ کے لیے وہ ہے اس کے لیے مختص کہ ملک کے اور لوگوں کے مسائل جو ہوں وہ میرے نبی کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے محولیاتی ضروریات کے اعتبار سے ہو ایک واحدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ٹالرنس پیدا کریں یہ منافرتوں کی کیفیت کم کریں حلم کی بات کریں حلم برداشت اور یہ مساجد کے اندر مساجد میں اس کا بڑا رول ہے کہ مسالک کے حوالے سے دوسرے ایک دوسرے کی جو فرق ہے اس کو اجاگر نہ کریں جو چیز جوڑنے والی ہے امت کو وہ امت کے حوالے سے جوڑیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ برداشت اور اخوت کی کیفیت پیدا کریں تعلیم کے حوالے سے اسی محفل میں فکری نشست کے اندر ہم نے سیکرٹریٹی وہ منسٹر تعلیم کو بھی بلایا اور مساجد ایمہ نے یہ کہا کہ جی اس فجر کے بعد سے لے کر زہر تک ہماری مساجد خالی ہے یعنی اس کے اندر اگر آپ تعلیم کا احتمام کریں تو تعلیم کا احتمام بھی کریں یہ رول ہے بنیادی رول ہے ہم نے جب کوویٹ کے حوالے سے جب بات چیت کی تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ مسلمان جو پانچ وقت وضو کرتا ہے جو فرض پڑھنے مسجد میں جاتا ہے اس سے زیادہ ڈسپلنڈ لہٰذا اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے بیماری کے حوالے سے کوویٹ کے حوالے سے تو سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن سب سے زیادہ اہمیت ہم نے اس بات کو دی کہ مساجد سے وہ ڈسپلنڈ نکلے گا اور اللہ کا فضل ہے علماء اکرام نے اور سب نے مل کر جب اس بات کا پرچار کیا اور تین چیزیں عام کی نا صرف مگر بار بار کہیں اسی ویسے نماز کے اندر جب آپ کہتے ہیں اہدن سرات المستقیم تو دن میں کئی کئی مرتبہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ واقف ہے اس بات سے کہ انسان کو بار بار یہ اپنے اوپر کہنا پڑتا ہے تو تینی چیزیں کہیں کہ ماس پہنو ہاتھ دھو تھوڑا سا فاصلہ رکھو اسی طرح بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے مساجد کا رول ہے میں میں نے ہم نے ایک اور بات رکھی ہے شاید آپ تک بات پہنچے گی اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل کے ساتھ مل کر کہ یہ جو باون جمعے آتے ہیں ان باون جمعوں کے اندر موضوعات کا تحیون کر لیں آواز آپ کریں تخریریں آپ کریں موضوعات کا تحیون کر لیں کہ موضوعات ایسے ہوں جو معاشرے کے اندر اچھائی پھیلائیں جو معاشرے کے اندر برائیوں سے رکیں معاشرے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ آپ سب لوگوں کی گونج معاشرے کے اندر جائے کہ جھوٹ مت بولو مثال کے طور پر حکمران حکمرانوں کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ جو تکلیف پہنچا ہے وہ سب سے خراب حضرت عمر کہتے تھے کہ میرا تو فرض یہی ہے کہ بنیادی ضروریات کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچیں کیونکہ وہ میری شکایت میں نے احتمام کرنا ہے کہ بنیادی ضروریات انسان کی پوری کرنی ہے تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے حضور والا کہ اتنا بڑا معاملہ اتنی بڑی ذمہ داری معاشرے کی آپ کے اوپر ہے تو لہٰذا اپنے ملک اور قوم کی خاطر امت کی خاطر دیکھئے دنیا بدل گئی ہے دنیا کا حال یہ ہے کہ اغدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر قومی فیصلے انٹرنیشنل فورمز کے اندر فیصلے نہیں ہوتے تجارت اور پیسے کے اوپر ہوتے اور آپ نے کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیا کہ جن کے تعلقات ہندوستان کی تجارت کے حوالے سے زیادہ تھے ادھر وہ ٹلٹ کرتے رہتے ہیں اسلامی دنیا کے بھی لوگ ہوں ادھر وہ ٹلٹ کرتے ہیں تو لہٰذا اس وقت دنیا اسلام ایک لیڈرشپ کی تلاش میں ہے جو لیڈرشپ عمران خان صاحب جب گئے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر جو انہوں نے تقریر کی ناموس رسالت کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو پہلی ملتبہ یہ بتایا کہ ایسی حرکتوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنستی ہے دنیا کا قانون ہے کیا دنیا کا قانون یہ ہے کہ یورپ کے اندر تقریباً سولہ ممالک کے اندر یورپ وغیرہ میں سولہ ممالک کے اندر جیسے ذکر ہوا یہاں پر کہ ہولوکاسٹ کی آپ کو آپ ڈنائی کریں گے انکاری کریں گے ہولوکاسٹ کی انکاری یہ خدا کی انکاری اور نبی کی انکاری سے زیادہ بڑا قانون بنا دیا کہ ہولوکاسٹ کی اگر آپ انکاری کریں گے تو آپ کو سزا ملے گے ہم کیا کہہ رہے ہیں کیوں انہوں نے یہ قانون پاس کیا اس لیے قانون پاس کیا کہ وہاں بہت سارے یہودیوں کو مارا گیا لوگ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ جو بھی فگر ہو مارا گیا لہٰذا وہاں پر کوئی شخص اس بات سے انکاری کرے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے ان کو ہم مانتے ہیں اس بات کو مگر مسلمانوں کی تکلیف کا تم کو خیال نہیں اور سٹیٹ کی بنیاد پر میں مضمت کرتا ہوں کہ پریسیڈ ماکرون نے جس طرح سے اس بات کو لے کر چلے وہ اپنے ہاں نفاق پیدا کر رہے ہیں وہ اپنے ہاں نفاق پیدا کر رہے ہیں آپ کا کمال ہے آپ نے دنیا کو سکھایا کہ مہاجرین کو آپ نے اخوان مہاجرین کو جس طرح سے پناہ دی یہ جو ہیومنیٹریزم ہمیں سکھانے والے لوگ ہیں یہ سو سو پناہ مہاجرین کو برداشت نہیں کرتے اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے میڈیٹرینیم میں دوبنے دیتے ہیں یہ تو آپ کا کردار ہے مسلمان کا کردار ہے کہ 35 لاکھوں پر کبھی کبھی سیاسی فینڈ کے اندر ایک سیاستدان مجھے معلوم نہیں ہے میں نے سنا نہیں ہے جس نے کہا وہ ان کو واپس بھیجا جائے یہ آپ کا کردار ہے اور وہ ہیومنیٹریزم ہمیں سکھانے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑھتی بھی مسلمان قوم ہیں مگر وہ رول جو ہے مسلمان قوم کا وہ مساجد ایمہ ممبر اور مہراب کے بغیر نہیں ہوگا بہت بڑی ذمہ داری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بہانہ اس سے اچھا کیا بہانہ کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے دن ہم اس راستے پر چلیں جو میرے نبی نے جس کا تائین کیا جو مسجد کے اندر بیٹھ کر سارے مسائل حل کیا کرتے تھے اپنے دل اور اپنے جذبات سے اور اپنی ہمدردیوں سے لوگوں کے اندر جو انہوں نے معاشرہ پیدا کیا وہ معاشرہ پاکستان میں جو آپ نے غریب کا احساس کوویڈ میں احساس پروگرام کے اندر اپنے خیرات اور زکاة کے اعتبار سے کیا تو اللہ کو پسند آئے ہی ہے جب ہی تو آپ بچ گئے ورنہ لاکھ ہوں ڈاکٹر تو کہتے تھے سڑتوں پر مریں گے ڈاکٹر کہتے تھے فٹ پات پر برید بیٹھے ہوں گے فٹ پات پر ڈاکٹر علاج کر رہے ہوں گے اتنے لوگ مریں گے تو اللہ کا میں شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داریاں آپ کی اور ہماری معاشرے کے حوالے سے ہیں اور ان کے اوپر ہم پورا اتریں گے تو یہ قوم جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے میرے اپنے دل کی اور آپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ ریاست مدینہ کا جو انصاف تھا جو غریب پروری تھی جو مساوات تھی وہ خواب ہم نے ہمیشہ دیکھا جب سے پاکستان بنا جب سے آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں جب سے ہم یہ خواب دے رہے ہیں ایک الیٹسٹ اشرافیہ والا معاشرہ جس کے اندر انیکویٹی آف ویلتھ ہو جس کے اندر امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے چاہے وہ قوموں کے اعتبار سے ہو یا افراد کے اعتبار سے ہو اس معاشرے سے اسلام کو گھن ہے جو لوگ پیسہ روک کر رکھتے ہیں اس سے اسلام کو گھن ہے اس ویسے وہ خیرات زکاة ہر اعتبار سے چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ری انویسمنٹ ہو چوری رشوت خوری سے اسلام کو گھن ہے کیونکہ یہ معاشرے کو گھن کی طرح کھاتے ہیں تو یہ جنگیں جو ہیں اس کے اندر کچھ آپ کو کامیابی ہونی شروع ہوئی ہے معاشری میکرو لیول معیشت کے اوپر اللہ نے بھی آپ کی مدد کی ہے میکرو لیول پر بھی مہنگائی کو انشاءاللہ اگر قابو کر لیا جائے تو معاشرہ اور پاکستان ایک ایسے راستے پر گامزن ہے جو چودہ سو سال کی تاریخ کو اجاگر کر دے گا اور میرے اور آپ کے ذہنوں کو اور دلوں کو منور کرے گا بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ سیدر اسلامی جمہوری پاکستان عزت باب جناب ڈاکٹر عارف علوی قومی رحمت اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا ارتطاعی سیشن جس سے صدر مملکت خطاب فرما رہے تھے الحمدللہ بخیر و خوبی مکمل ہوا اب ہم دعا کے لیے اور اجتماعی دعا کے لیے دستے طلب دراز کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک بھر سے تشریف لائے مہمانہ نگرامی کے لیے زیافت کا بھی احتمام کیا گیا ہے ایک بجے آزان جمع ہوگی قطبہ جمع کا آغاز ہوگا اور سوہ ایک بجے ہم باجمات نماز عدا کریں گے اور ٹھیک دو بجے دوسرے سیشن کے لیے یہاں پہ ایک جا ہوں گے جمع ہوں گے میں دعا کے لیے ملتمش ہوں سید چراغ الدین شاہ صاحب سے کی تشریف لائیں اور اجتماعی دعا فرمائیں جناب سید چراغ الدین شاہ صاحب میں شرقہ سے گزارش کروں گا کہ دوسرا نشست انتہائی مختصر ہوگا دو بجے شروع ہوگا پہمسٹر صاحب خطاب کریں گے ان کے آنے سے پہلے علاوات اور نات اور ایک خطاب ہوگا اور یہی سے دعا سے فارغ ہو کہ جو تبرک اور لنگر کا احتمام کیا گیا ہے وہ اب تناول فرمائیں گے پھر جمعہ کی نماز ہوگی اور پھر دوسرا نشست انشاءاللہ شروع ہوگا آپ سب کو یہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین وقاتم النبیین محمد وآلی وصحاب اجماعین اللہ مسلح علی سیدنا ومورانا محمد صلاتا تنجینا بہا من جمیل آوال والا فات وتغذیلنا بہا جمیل حاجات وتطہرنا بہا من جمیل سیئات وترفونا بہا آل درجات وتبلغونا بی اخسل غیات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد الممات انکا علا کل شئی قدیل اللہم یسر لنا اموننا ماراحت لقلوبنا و عبداننا وسلامت العافت فی دیننا و دنیانا و کن صاحبنا فی سفرنا و خلیفتاً فی آلنا و اتمسلہ وجوہ اعدائنا و امسخم علا مکانتیم فلا يستطین المضی والا المجی علینا اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر ساکر المومنین اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اخذل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارنا الحق حق مرزقنا تباہ و ارنا الباطل باطل و انتناب اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم ظالمین و نجنا برحمدک من القوم الكافرین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم اننا نسلک من خیر ماسالک منو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذبک من شر مستعازک منو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارنا الحق حقا و رزقنا تباہ و ارنا الباطل باطل تلم و انتناب یا ارحم الراحمین الہ العالمین ہماری عظیم مجلس قبول فرما نظران عقیدت کے طور پر حق نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار اقدس میں اس کو رب العالمین پیش فرما کر ان کے ذریعے سے اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ وسلم صحابہ کرام آل بیت عزام تابعین تبا تابعین تمام سسلوں کے بزرگانی دین ہمارے عزیز و اقارے ماں باپ اساتذہ مشایق سب کے ارواح تو ای بات پر پہنچا کر ان کے درجے بلند فرما الہ العالمین اس ممارک ملک جو اسلام کے نام پر مارزی وجود میں آیا جس کی لاکو انسانوں نے جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی ساشتوں سے اس کو محفوظ فرما ہمیں فرقواریت سے انتہاب پسندی سے یا اللہ دور رکھ کر امت مسلمہ کو ایک بنا نیک بنا جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا یا اللہ جیسے ہم آج سیرت مناتے ہیں ہمیں سیرت اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما عشق رسول کے افتہ مناتے ہیں یا اللہ عشق رسول سے ہمارے دلوں کو منور فرما عشق رسول کے برکت سے اپنے پیارے حبیب کی ہمیں سچی غلامی اطاعت نصیب فرما رب العالمین ہمیں صحابہ اور آل بیت کا احترام نصیب فرما ویلہ اللہ العالمین ان کے عظیم جو کارنامے ہیں عظیم ان کے جو تعلیمات ہیں ہمیں اپنانے کے توفیق عطا فرما الہ العالمین پاکستان کی افاظت فرما اس کے افاظت کرنے والوں کی افاظت فرما ہمارے مساجد مدارس کی افاظت فرما ان کے افاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ الامین ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما افواج پاکستان کی حفاظت فرما ہمیں نظریہ پاکستان کے اپنا لے کے لیے ایک بنا کر اس ملک کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنڈہ بلند فرما ہم سب کو جنڈی کے نیچے کٹھے ہونے کے توفیق عطا فرما دنیا سے جائیں زبان پر اللہ علاہ اللہ محمد الرسول قرآن اماما ہے تیرا نمبر تیرا عرش بری یا رحمت لی آلم یا رحمت لی آلم یا رحمت